اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کو سائی ٹیک وردو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فیزیکس کلاس نائنٹ کا جنوٹ نمبر ٹو جس کا نام ہے کائنیمیٹکس اس چپٹر میں جو ہم ٹاپکس پڑیں گے ان کی فہرست پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریسٹ اور موشن سیکنڈ موشن کی اقسام نیکسٹ ہے موشن سے مطلق اصلاحات ان کی ڈیفنیشنز ہم دیکھیں گے جن میں ہے پوزیشن فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ سپیڈ اور ویلاسٹی ایکسلیڈیشن نیکس ٹاپک ہے سکیلرڈز اور ویکٹرز اس کے بعد ہے موشن کا گراف کی مدد سے تجزیہ اور اس کے بعد ہے موشن کی مساواتیں ہیں اور لاسٹ کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ گریفٹی کی وجہ سے موشن تو آئیے اس چپٹر کا آغاز کرتے ہیں پہلی جو ہیڈنگز ہے وہ ہے جہاں پہ سائنس ٹیکنالوجی اور سوسائٹی سے تعلق اس میں یہ پہلا پیراگراف جو دیا گیا ہے وہ ہم دیکھ لکھیں کسی جسم کی موشن سے مطلق پہلی چیز اس کی کائنیمیٹکس ہے موشن کی وجہ کو زیرے بحث لائے بغیر کسی جسم کی موشن کے مطالعہ کو کائنیمیٹکس کہتے ہیں جہاں پہ کائنیمیٹکس کی ڈیفنیشن دی گئی ہے آگے ہے اس یونٹ میں ہم نے جو جو ٹاپکس پڑھنے ہیں انگمتہ لگتایا گیا ہے تو پہلا جو مین ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے ریسٹ اور موشن ریسٹ کا مطلب ہوگا سکوت کوئی بھی چیز اگر سکون کی حالت میں ہے ایک جگہ تو اس کو ہمیں ریسٹ بولیں گے اور موشن کا مطلب ہے حرکت یعنی ہم سکون کی حالت اور عرکت کی حالت کو جہاں پہ سٹیڈی کریں گے ہم اپنے اردگرد بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ریسٹ کی حالت میں ہیں جبکہ دوسری چیزیں موشن میں ہوتی ہیں اگر کچھ جسم اپنے گردو پیش کے لیاس سے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر رہا ہو تو وہ ریسٹ میں کہلاتا ہے اسی طرح اگر کسی جسم کی پوزیشن اس کے گردو پیش کے لیاس سے تبدیل ہو رہی ہو تو وہ موشن میں کہلاتا ہے کسی جسم کی ریسٹ یا موشن کی حالت ریلیٹیو ہوتی ہے مثلا کسی چلتے ہوئی بس میں بیٹھا ہوا مسافر بس میں موجود دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لیاس سے ریسٹ میں ہے لیکن بس سے باہر موجود کسی شخص کے لیاس سے بس میں تمام مسافر اور چیزیں موشن میں ہیں ویسے تو ہم جہاں پر جو ایکزمپل دی گئی ہے وہ ایک ٹرین کی دی گئی ہے یا بس ہے یا ٹرین ہے جہاں پہ سائنس کی جو فیزیکس کی ڈیفنیشن ہے اس میں وہ کہتے ہیں اگر آپ بس سے ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو آپ دوسرے جو پیسنجر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ریفرنس پوائنٹس کے مطابق آپ آلتے سکون میں ہو ریسٹ کے پوزیشن میں ہیں لیکن ایک بندہ جو باہر روڈ پہ یا فٹ پاک پہ چل رہا ہے تو اس کے ریفرنس سے آپ عرکت میں ہو یعنی موشن میں ہو تو یہ جہاں پہ ریفرنس اور ریلیٹیو پوائنٹ جہاں پہ دیا گیا ہے یعنی ریلیٹیو اور ریفرنس کے پوائنٹ سے ہم موشن اور ریسٹ کو ڈیفائن کر دیں اس کے تعریف کر دیں فیزیکس میں آگے موشن کی اقسام بیان کی گئی ہیں ٹائپس آف موشن اگر ہم بغور مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کائنات میں ہر چیز موشن میں ہے تاہم مختلف اجسام مختلف انداز میں عرکت کرتے ہیں کچھ اجسام ایک لائن میں عرکت کرتے ہیں کچھ دائرہ نمہ راستوں پر عرکت کرتے ہیں اور کچھ کسی اور طرح کے راستوں پر عرکت کرتے ہیں موشن کی جو تین اقسام بیان کی گئی ہیں وہ ہیں ٹرانسلیٹری موشن روٹیٹری موشن اور وائبریٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن میں نیکسٹ اس کی تین اور بھی اقسام آگے بیان کی گئی ہیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن حرکت کرنے والے مختلف اجسام کا مشاہدہ کریں کیا جی سب خطے مستقیم میں حرکت کرتے ہیں کیا جی دائرے میں حرکت کرتے ہیں خطے مستقیم میں چلنے والی کار ٹرانسلیشنل موشن میں ہے اسی طرح خطے مستقیم میں اڑتا ہوا ہوائی جاز بھی ٹرانسلیشنل موشن میں ہے تو اس کی ڈیفنیشن آگے باکس میں دی گئی ہے ٹرانسلیٹری موشن میں کوئی بھی جسم گومے بغیر ایک ایسی لائن میں حرکت کرتا ہے جو سیدھ بھی ہو سکتی ہے اور دائرہ نما بھی شکل دو اشاریہ تین میں دکھایا گیا ہے کہ جسم گومے بغیر کسی خمدار راستہ پر حرکت کر رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کی شکل دو اشاریہ تین میں دکھائی گئی ہے آگے ہے یہ اس جسم کی ٹرانسلیٹری موشن ہے فیرس ویل میں جولہ جولنے والے لوگ بھی ٹرانسلیٹری موشن میں سرکلر موشن اور رینڈم موشن میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی ہے لینئر موشن ہمارا واسطہ خط مستقیم میں موشن کرتے ہوئی بے شمار اشیاء سے پڑتا ہے ان اشیاء کی حرکت لینئر موشن کہلاتی ہے مثلاً ایک ہموار اور سیدھی سارک پر چلتی ہوئی کار لینئر موشن میں ہوتی ہے کسی جسم کی خط مستقیم میں حرکت لینئر موشن کہلاتی ہے نیچے خط مستقیم میں اڑتا ہوا عوائجاز اور عمودن نیچے گیٹتے ہوئی اجسام لینئر موشن کی مثالیں ہیں اگر کوئی بھی کار یا باس یا انسان ایک لائن میں سیدھی لائن میں آپ حرکت کر رہے ہیں تو اس کو آپ بولو گے لینئر موشن یعنی ایک لائن میں اب یہ کار بھی ہو سکتا ہے اسی طرح انہوں نے ایک ایسام پل دی گئی ہے جیسے بال کے دی ہوئی ہے جہاں پر شکل نمبر دو شرک پانچ میں جب کوئی بھی گیند اوپر سے آپ انچی جگہ سے نیچے پھینکتے ہیں تو ایک لائن مسیدی لائن میں وہ نیچے آتی ہے تو یہ بھی ایک لینئر موشن کی مثال ہے آگے نیکسٹ ہے سرکلر موشن ڈوری کے سیرے سے باندے ہوئے ایک پتھر کے ٹکڑے کو گمایا جا سکتا ہے پتھر کا ٹکڑا کس قسم کے راستے پر چلے گا شکل دو دارے چھے میں دکھایا گیا ہے کہ پتھر کا ٹکڑا دائرے میں ارکت کرتا ہے پاس وہ سرکولر موشن میں ہے یعنی کوئی سرکل کی شیب میں اگر کوئی چیز ارکت کر رہی ہے مومنٹ کر رہی ہے تو اس کی جو بھی مومنٹ ہوگی موشن ہوگی اس کو ہم سرکولر موشن کہیں گے اگر کوئی جسم دائرے میں ارکت کر رہے تو اس کی ارکت کو سرکولر موشن کہتے ہیں شکل دو یا شاریہ ساتھ میں کسی سرکلر راستے پر ارکت کرتی ہوئی ایک خلونہ گاڑی دکھائی گئی ہے سرکلر راستے پر چلنے والی بائسیکل یا کار سرکولر موشن میں ہوتی ہے سورج کے گرد زمین کی گردش اور زمین کے گرد چاند کی گردش بھی سرکولر موشن کی مسالے ہیں یہ ہماری نیچر سے کچھ مسالے دی گئی ہیں چاند سورج اور زمین کی آگے نیکسٹ رینڈم موشن کیا آپ نے کیڑے مکوروں اور پرندوں کی ارکت پر غور کیا ہے وہ بتلطیب انداز سے ارکت کرتے ہیں کسی جسم کی بتلطیب انداز سے ارکت کو رینڈم موشن کہتے ہیں پسکیڑے مکوروں اور پرندوں کی موشن رینڈم موشن ہوتی ہے عوام ہے گردو گبار اور دھویں کے پارٹیکلز کی موشن بھی رینڈم ہوتی ہے شکل دو شاعریہ آٹھ میں دکھائے گے خمدار راستوں پر گیس یا مایہ کے ملکیولز کی حرکت بھی رینڈم موشن کی مسال ہے یعنی کوئی بھی موومنٹ جو نہ سرکل میں ہے نہ کسی خاص شیپ میں ہے نہ ہی ایک لائن میں ہے تو اس کو وہ کون سی ارکت ہوگی رینڈم موشن ہوگی جہاں پہ کبھی آپ آگے چلے جاتے ہو کبھی واپس مور آتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں جیسے یہ لائن میں شو کیا گیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اس کی ٹائپ ہے روٹیٹری موشن کسی لٹو کی موشن کا جازہ لیجئے یہ ایک ایکسز کے گرت گھومتا ہے گھومتے ہوئے لٹو کے پارٹیکل دائروں میں ارکت کرتے ہیں لہٰذا پارٹیکل انفرادی طور پر سرکولر موشن میں ہیں کیا لٹو بھی سرکولر موشن میں ہے شکل دو شہر یا نو میں دکھایا گیا لٹو اپنی ایکسز کے گرت گھوم رہا ہے لٹو کی یہ موشن روٹیٹری موشن ہے کسی جسم کا ایکسز وہ لائن ہوتی ہے جس کے گرت جسم گھومتا ہے سرکولر موشن میں وہ پوائنٹ جس کے گرت جسم گھومتا ہے جسم سے باہر ہوتا ہے جبکہ روٹیٹری موشن میں وہ لائن جس کے گرد جسم گمتا ہے جسم کے اندر سے گزرتی ہے یہاں پہ روٹیٹری اور سرکولر موشن میں فرق بیان کیا گیا ہے جو ریفرنس پوائنٹ ہے جس کے گرد کوئی بھی چیز عرکت کرتی گیا تو سرکولر موشن میں وہ کیا ہوگا جسم سے باہر ہوگا وہ پوائنٹ اور روٹیٹری موشن میں جسم کے اندر ہوتا ہے جسم نے کوئی انسانی جسم نہیں ہے جو کوئی بھی چیز ہو سکتی جیسے یہ لٹو ہے لٹو کے سنٹر جو اس کا سنٹر ہے وہ اس کا کیا ہوگا پوائنٹ ہوگا سرکولر موشن کا اس کا روٹیٹری موشن کا مین پوائنٹ ہوگا اسی طرح یہ فوٹبال دکھایا گیا ہے یا ایک سائیکل کا ویل ساتھ دکھایا گیا ہے لٹو کی یہ موشن روٹیٹری موشن ہے کسی جسم کا ایکسز وہ لائن ہوتی ہے جس کے جسم گمتا ہے اچھا آگے ہے کسی ڈیفنیشن پہ ہم جاتے ہیں جو باکس میں دیکھے گیا ہے کسی جسم کا اپنے ایکسز کے گرد گمنا روٹیٹری موشن کہلاتا ہے کیا آپ سرکولر موشن اور روٹیٹری موشن میں مزید فارق نشاندے ہی کر سکتے ہیں پہ یہ کہ اپنے ایکسز کے گرد موشن اور گاڑی کے سٹیرنگ ویل کی موشن روٹیٹری موشن کے مثالیں ہیں سروج کی زمین کے گرد موشن سرکولر موشن ہے نہ کہ سپنننگ یا روٹیٹری موشن تاہم زمین کی اپنے جیوگرافک ایکسز کے گرد موشن جو دن اور رات کا باعث بنتی ہے روٹیٹری موشن ہے روٹیٹری موشن کے کچھ مزید مثالیں سوچئے ہیں اچھا یہاں میں زمین کا ایکسزمپل دی گئی ہے یعنی کہ زمین دو درہ کی موومنٹ میں ہے ایک تو وہ موومنٹ ہے جو کہ یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے جسے ہمارے تین سو پینٹ سٹھ دنوں کے بعد ایک سال مکمل ہوتا ہے جس میں آپ کا سردیوں کا موسم بھی آتا ہے گرمی کا موسم بھی آتا ہے جو سیزنل ہوتی ہے وہ آپ کی روٹیٹری موشن ہے لیکن جس میں زمین اپنے صرف موومنٹ کرتے ہیں ایک ایکسز میں جس سے دن اور رات بنتے ہیں وہ اس کے روٹیٹری موشن ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین دو طورہ کی موشن میں ہے بھی یک وقت ہے ایک روٹیٹری موشن اور سیکنڈلی اس کی سرکولر موشن اس طرح اس کے ایک 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 ایکسز کے گھومتا ہے نیکسٹ آج آتے ہیں اس کی جو قسم ہے وائبریٹری موشن فرض کریں ایک بچہ جولے میں بیٹھا ہے جیسا کہ شکل دو اشار یا دس میں دکھایا گیا ہے جیسے جولے کو دکھلا جاتا ہے یہ اپنی درمیانی یا وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے عرکت کرنے لگتا ہے بچے کی موشن اپنے آپ کو بار بار جولے کے ساتھ ایک انتہا سے دوتری انتہا تک دوراتی ہے کسی جسم کی اپنی وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے دورائی جانے والی موشن وائبریٹری موشن کہلاتی ہے یعنی ایک تو اس کا مین سنٹر ہے اور دوسرا جیسے پینڈولوں میں دکھایا گیا ہے ایک تو جو ریسٹ اس کی پوزیشن ہے یہ سنٹر ہے اور کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے جو اللہ جولے میں بیٹھا ہوئے بچہ جب جولے گا تو ایک دفعہ آگے جائے گا پھر سنٹر میں سے گزر کے آگے جائے گا پیچھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی کون سی ہے وائبریٹری موشن ہوگی آگے شکل دو شہر یا گیر ہمیں ایک کلاک کا پینڈولم دکھایا گیا ہے اس کی اپنی وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے دورائی جانے والی موشن وائبریٹری موشن کہلاتی ہے ہم اپنے گردوں نوام میں وائبریٹری موشن کی بشمار مثالیں تلاش کر سکنے ہیں آئیے بچو سی ساپ اور بیٹھا ہوا دیکھیں جیسا کہ شکل دو شہر یا بارہ میں دکھایا گیا ہے سی ساپ اور کھیلتے ہوئے بچوں کی موشن کو کیا نام دیں گے کیا یہ وائبریٹری موشن ہے جولے میں لیٹے ہوئے بچے کی جولے کے ساتھ آگے پیچھے دورائی جانے والی موشن بجتی ہوئی الیکٹرک بیل کے اتھوڑے کی موشن اور کسی ستار کے تار کی موشن وائبریٹری موشن کی چند مزید مسالیں ہیں یہ ساری مسالیں دیں گے ہیں آگے نیا ٹاپکس ہے سکیلر اور ویکٹرز سکیلر کونٹیٹیز اور ویکٹر کونٹیٹیز کون سی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے اس سے پہلے ہم پچھلی چپٹر میں دیکھ چکی ہیں بنیادی مقداریں اور محفوظ مقداریں تو ان کی بھی ایک مقداروں کی نئی ہم یہاں پہ تفریق انے کے رہیں گے ان ساری جو محفوظ بنیادی مقداریں تھی کس میں کچھ اس میں سکیلرز ہیں اور کچھ ویکٹرز ہیں یہاں پہ ہم سکیلرز کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ایسی طبعی مقداریں جن کا مکمل اظہار ان کی مقدار ہے یعنی مگنیچوٹ سے ہو سکتا ہو سکیلرز کہلاتی ہے مقدار سے مراد کسی عدد کے ساتھ طبعی مقدار کا موضوع یونٹ ہے یعنی ایک تو اس کی مقدار ہوگی جو ویلیو ہوگی ساتھ اس کے ساتھ اس کی یونٹ ہوگی جو ہم نے پچھلے محفوظ اور بنیادی مقداروں کی یونٹ میں دیکھا تھا ساتھ ان کا نام دیا گیا تھا مقداروں کو ساتھ آگے اس کی یونٹ دی گئی ہے اور یہاں پہ سکیلرز میں اس کی مقدار کو انگلیش میں مگنیچوٹ کہیں گے وہ ساتھ مقدار دینی چاہیے ساتھ اس کا ساتھ یونٹ ساتھ لکھنی ہوگی مثلا آگے اگزمپل دی گئی ہیں 2.5 کیجی 40 سیکنڈ 1.8 میٹر ویرہ میس لمبائی وقت سپیڈ والیم وارک اور انرڈی سکیلرز کی مثالیں ہیں نیکسٹ ڈیو ٹاپک ہے وہ وہ ہے ویکٹرز کسی ویکٹرز کو مکمل طور پر جانے کے لیے اس کی مقدار کے ساتھ اس کی سمت جاننا بھی ضروری ہے یہاں پہ سکیلر کی جو بھی ویلیوز ہے اگر اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ویلیوز چاہیے درکار تھی اس ساتھ اس کی یونٹ درکار تھی لیکن ویکٹرز میں ایک مزید فالتو چیز جو بھی ہمیں چاہیے وہ ہے اس کی سمت اس کی ڈائریکشن کو بھی ہم نے شو کرنا ہوتا ہے ویلاسٹی ڈسپلیسپنٹ فورس مومنٹم ٹارک وغیرہ ویکٹرز کی مثالیں ہیں سمت کے بغیر کسی ویکٹرز کو بیان کرنا بیمانی ہوگا مثال کے طور پر کسی ریفرنس پوائنٹ یا والا کی جگہ سے کسی مقام کا فاصلہ اس مقام کی نشندہی کے لیے ناکافی ہوگا اس مقام کا ریفرنس پوائنٹ سے سمت کا علم بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے کسی ویکٹرز کو اس کی مقدار اور سمت کی مدد سے مکمل طور پر بیان کیا جاتا ہے فرض کیجئے ایک میز پر دو فورسز ایف ون اور ایف ٹو عمل کر رہی ہیں اگر یہ دونوں فورسز مخالف سمت میں عمل کر رہی ہوں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے دو اشاریت تیرم بھی میں یقیناً دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ فرق میز پر لگنے والی فورسز کی سمتوں کے باعث ہے پس کسی فورسز کا بیان سمت کے بغیر نام کمل ہوگا اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے شمال کی طرف جا رہے ہیں تو ہم دراصل کسی ویکٹرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہاں پہ کیونکہ سمت بھی تیین کی گئی ہے شمال جنوب رائٹ یا لیفٹ جہاں پہ آپ کی سمت لازمی دینی ہوگی آگے نیچے ویکٹرز کا ہزار ریپریزنٹیشن آب ویکٹر ہم ویکٹرز کو جب لکھتے ہیں تو کیسے لکھیں گے ویکٹرز کو سکیلر سے انمائیہ کرنے کے لیے ہم امن جلی عروف عروف تحجی سے لکھا جاتا ہے جیسے کہ اے ایف ڈی یہ بولڈ لیٹر میں دیا گیا ہے اور ان عروف پر بار یا تیر کی علامت ڈال دی جاتی ہے جیسے کہ اے ایف ڈی ایف اے ڈی جتنے بھی آپ جو ویکٹر لکھو گے اس کے اوپر ایرو کا نشان لازمی ڈالیں گے آپ کسی ویکٹرز کو گرافیکلی ظاہر کرنے کے لیے ایک سی دی لائن کھینچی جاتی ہے اس کے ایک سیرے پر تیر کا نشان اس ویکٹرز کی سمت کو ظاہر کرتا ہے شکل دو اشاریہ چودہ میں خط اے بی جس کے بی سیرے پر تیر کا نشان ہے ایک ویکٹر وی کو ظاہر کرتا ہے جہاں پر جو نیچے شکل دی گئی ہے خط اے بی کی لمبائی کسی منتخب سکیل پر ویکٹر وی کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے جبکہ اے سے بی کی جانب خط کی سمت ویکٹر وی کی سمت کو ظاہر کرتی ہے جہاں پر جو ایرہ سائن ہے جس کا ہیٹو ہو جائے گا اور اے اس کی کیا ٹیل ہے جانے کہ ویکٹر کی سمت شو کر گئی ہے وہ کونسی ہے اے ٹو بی اگر کوئی چیز موبمنٹ کر رہی ہے جہاں سے موشن میں ہے تو کیا کرے گی اے سے وہ عرکت کر رہی ہے بی کی درو یعنی جو ایرو سائن ہے جو تیر کا انشان ہے وہ کی عرکت کی سمت کو ظاہر کر رہا ہے نیچے مثال دی گئی ہے دو شرگہ ایک شمال مشرق کی جانب عمل کرنے والی اسی نیوٹرن کے فورس کو نمائندہ لائن سے ظاہر کر جئے جو کے نیچے شکل دو شرگہ پندرہ میں دی گئی ہے اس کو ہم نے کیسے حال کیا ہے پہلا مرحل میں ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے ایک دوسرے پر امودی خطوط کھینچیں جن میں سے ایک افکی اور دوسرا امودی ہو جیسے آپ گراف کناتے ہیں ایک آریزنٹل لائن لگاتے ہیں جس کو ہم افکی خط کہتے ہیں جو سے جہاں پر کھائے گئے جو مشرق کی طرف کنائی گئی ہے اور دوسری اس کے امودی لائن ایک کھینچیں جو کہ اوپر شمال کے جانب بنائی گئی ہے دوسرے مرحل میں دیئے کہ ویکٹر کے نمائندہ لائن کھینچنے کے لئے مناسب سکیل منتقب کیجئے فر اگزمپل جہاں پر جو لمبائی دی گئی ہے ون سنٹی میٹر لمبائی کا خط ہے جو کہ ٹوینٹی نیوٹن کی فورس کے نمائندگی کرے گا جو وہاں پر لائن لگائی گئی ہے فور سنٹی میٹر تک ہے جو لگائی گئی ہے اور اس کو ہم نے ظاہر کی ہے فورس ہے ایٹی نیوٹن تک ہے آگے تیسرے مرحلے میں ویکٹر کی سمت میں سکیل کے مطابق ایک خط کھینچیں اس مثال میں شمال مشرے کی سمت میں او اے خط کھینچیں جس کے لمبائی چار سنٹی میٹر ہے ون سنٹی میٹر تک ایک انہوں نے سکیل بنائی گئی ہے اور اس کے بعد چار سنٹی میٹر لائن ایک لگائی ہے جو کہ شمال مشرے کے درمیان انہوں نے کھینچنے ہیں خط او اے کے سیرے اے پار تیر کا نشان لگائی ہے اس طرح خط او اے دیئے گے ویکٹر کی نمائندہ لائن کو ظاہر کہہ رہے گا جانی شمال مشرے کی سمت میں عمل پیرا اسی نیوٹن کے فورس کو ظاہر کہہ رہے گا جانا کہ یہ جو بھی ایرو کا نشان آپ کو شوکر ہے جو شمال مشرے کی چانب فورس لائے گئے گیا اور کتنی ہے وہ اسی نیوٹن ہے اور یہاں پر جو سکیل ہم نے لی تھی وہ گیا تھی ون سنٹی میٹر ایکول ٹو ٹونٹی نیوٹن لی تھی تو اس لئے ہم نے چار سنٹی میٹر تک اس کو ہم نے کھینچنے لائن کو نیکس جو ٹاپک ہے وہ موشن سے مطلق کچھ اصلاحات ہے جس میں کچھ ٹیفنیشن دی گئی ہیں جو پہلی جو اصلاحات بیان کی گئی ہے وہ ہے پوزیشن کسی جگہ یا پوائنٹ کا کسی مقصود مقام یا ریفرنس پوائنٹ سے فاصلہ اور سیمتے اس جگہ کی پوزیشن کہلاتی ہے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے اپنے سکول کی پوزیشن بیان کرنا چاہتے ہیں آجے سکول کو ایس اور گھر کو ایس سے ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ ڈائیگرام نے دکھایا گیا ہے دو اشار یا سولانہ آپ کے گھر سے آپ کے سکول کی پوزیشن کی نمائندگی ایک سی دی لائن شکل میں دکھایا ہے نیکسٹ جو اس کا ٹپک ہے وہ ہے فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ شکل دو اشار یا سترہ کسی خمدار راستے کو ظاہر کر دیا جس میں دو پوائنٹ اے اور بی کے درمیان راستے کے لمبائی ایس ہے اس لئے ایس کو اے اور بی کے مابین فاصلہ کہا جاتا ہے وہ جو اوپر ہم نے پوزیشن میں جہاں پہ لائن کا جو وہ فاصلہ پڑا تھا اور جہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کی دیفنیشن ہم دیکھیں گے یہاں پہ فاصلے کی پہلے دیفنیشن دی گئے یہ دو پوائنٹ کے درمیانی راستے کے لمبائی ان کے درمیان فاصلہ کہلاتی گیا دو پوائنٹس ہیں جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے اے اور بی تو اے اور بی کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے وہ اس کا کیا کہلائے گا ڈسٹنس یا اردو میں آپ اسے فاصلہ بولن بھی سکتے ہیں آگے یہ فرض کیجئے کوئی جسم خمدار راستے پر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ارکت کرتا ہے پوائنٹ اے اور بی کو خطے مستقیم سے ملائیے دونوں نمولز کو آپ ملا دیں پوائنٹس کو تو خطے مستقیم اے بھی پوائنٹس اے اور بی کے درمیان کم ترین فاصلے کو ظاہر کرتا ہے اس کم سے کم فاصلے کی مقدار ڈی ہے اور اس کی سمت اے سے بی کی جانب ہے کسی خاص سمت میں یہ کم سے کم فاصلہ ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے یہ ایک ویکٹر مقدار ہے اور اسے ڈی سے ظاہر کیا گیا ہے تو اس کی ڈیفنیشن اس کی تعریف کیا ہو جائے گی دو پوائنٹس کے درمین کم سے کم فاصلہ ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے ایسے تو فاصلہ میں یہاں سے دیکھیں اگر شکل دو شر یا سترہ میں اگر یہ روڈ بنی ہوئی ہے ترشی لائن بنی ہوئی ہے تو اے سے بی تک ویسے تو فاصلہ لمبا ہے لیکن اگر شارٹ ہاں انڈ ہم کر رہے ہیں تجھے ریٹ جو لائن ایرو کے ساتھ شو کی گئی ہے جس کے اوپہ ساتھ ڈی لکھا ہوا ہے یہ کم سے کم فاصلہ ہے جو شارٹ اس کا روڈ آپ بول سکتے ہیں جو بھی شارٹ روڈ ہوگا وہ اس کا کیا بولے گا کلائے گا ڈسپلیسمنٹ کلائے گا آگے یہ سپیڈ اور ویلاسٹک ڈیفنیشن ہے کسی جسم کی سپیڈ وہ شر ہے جس سے وہ حرکت کا راہ ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں کسی مطارق جسم کا اکائی وقت میں تیہ کردہ فاصلہ سپیڈ کلاتا ہے اکائی وقت ایک سیکنڈ ایک گھنٹہ ایک دن یا ایک سال بھی ہو سکتا ہے نیچے اس کے ڈیفنیشن ہے جسم کے اکائی وقت میں تیہ کردہ فاصلہ کو اس کی سپیڈ کہتے ہیں آگے نیچے اس کا فرمولہ دیا گیا ہے سپیڈ ایکول ٹو تیہ کردہ فاصلہ ڈوائیڈڈ بھی وقت اور اگر وقت اور سپیڈ دی گئی ہو تو تیہ کردہ فاصلہ ایکول ٹو کیا ہو جائے گا وقت ملٹیپلائے بھی سپیڈ یا اس کو اگر سپیڈ کو ہم نے ایس کے کیپیٹل ایس سے شو کیا گیا ہے اور سپیڈ کو وی سے اور وقت کو سمال ٹی سے تو اس کا فرمولہ کیا بن جائے گا ایس ایکول ٹو بی ٹی یعنی اگر وقت اور فاصلہ یہ دو چیزیں دی گئی ہوں تو آپ کسی بھی چیز کی سپیڈ کو لکال سکتے ہیں فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں جہاں ایس جسم کا تیہ کردہ فاصلہ وی اس کے سپیڈ اور ٹی وقت ہے جبکہ فاصلہ ایک سکیلر مقدار ہے اس لیے سپیڈ بھی سکیلر ہے ایسا ہی سسٹرم میں سپیڈ کا یونٹ میٹر فی سیکنڈ ہے آگے یونی فارم سپیڈ مساوات دو شہر یا ایک میں وقت ٹی کے دوران جسم کی اوست سپیڈ وی ہے کیونکہ وقت ٹی کے دوران جسم کی سپیڈ تبدیل بھی ہو سکتی ہے تم اگر سپیڈ تبدیل نہ ہو رہی ہو اور اس کی مقدار یونی فارم رہے تو جسم کی سپیڈ کو یونی فارم سپیڈ کہتے ہیں یعنی ایک مستقل سپیڈ کے ساتھ اگر کوئی چیز عرکت کر رہی ہے موف کر رہی ہے تو اس کا ہم کہیں گے کہ یہ یونی فارم سپیڈ میں ہے ایک جسم جیسے کوئی گاڑی عرکت کر رہی ہے وہ ایک ففٹی کی سپیڈ کے ساتھ عرکت کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آگے پیچھے نہیں جاتی ففٹی کی سپیڈ سے لگتار وہ عرکت کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ یونی فارم سپیڈ سے عرکت کر رہی ہے ایک جسم جیونی فارم سپیڈ سے عرکت کرتا ہے اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کی تیہ کردہ فاصلہ برابور ہو خواہ وقت کے یہ وقفے کتنے مختصر کیوں نہ ہوں نیکسٹ ہے ویلاسٹی ویلاسٹی نہ صرف ہمیں سپیڈ بتاتی ہے بلکہ وہ سمت بھی بتاتی ہے جس میں جسم عرکت کر رہا ہوتا ہے ویلاسٹی ایک ویکٹر مختار ہے ویلاسٹی کا جو فرمولا بنیں گا یہ بھی آلموس سپیڈ سے سیم ہی ہے ویلاسٹی ایکول ٹو ڈسپلیسمنٹ ڈوائیڈ بائی وقت ہے وہاں پہ سپیڈ کو ہم کپٹل ایس سے شوق ہو رہے تھے جہاں پہ ویلاسٹی کو وی سے شوق ہو رہے ہیں تو اس کا فرمولا بن جائے گا وی ایکول ٹو ڈی ڈوائیڈ بائی ٹی یا اگر ڈسپلیسمنٹ کی ویلیو نکال نہیں ہے تو ٹی یہاں پہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ڈی ایکول ٹو آ جائے گا وی ٹی یہاں پہ اور ایسا یونٹ ویلاسٹی کی کیا ہوگی میٹر فی سیکنڈ ویلاسٹی اور سپیڈ کی جو یونٹ ہے وہ سیم ہے لیکن آپ کی سپیڈ سکلر مقدار ہے اور جو آپ کی ویلاسٹی ہے وہ آپ کی ویکٹر مقدار ہوگی نیچٹ ہے یونیفارمز ویلاسٹی مساوات دو شہر اے دو میں وقت ٹی کے دوران جسم کی اوست ویلاسٹی بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے نوقفے ٹی کے دوران جسم کے ویلاسٹی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تاہم اکثر جسم کی سپیڈ اور موشن کی سمت تبدیل نہیں ہوتی ایسی صورت میں جسم جنفارم ویلاسٹی سے ارکت کا راہ ہوتا ہے یعنی وقت کے کسی بھی وقفے کے دوران ویلاسٹی کی مقدار اور سمت ایک ہی رہتی ہے جہاں پہ نیچے ڈیفنیشن بھی دی گئی ہے جو کی اوپر جو جنفارم سپیڈ سے ملتی جولتی ہے کسی جسم کی ویلاسٹی جنفارم ہوتی ہے اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا ڈسپلیسمنٹ یونفارم ہو کھا وقت کے یہ وقفے کتنے ہی مختصار کیوں نہ ہوں جہاں پہ ایک اگر آپ لیفٹ اینڈ سائٹ پہ دیکھیں تو جہاں پہ ترمینل ویلاسٹی کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک چھاتا بردار جمین پر اترتے ہوئے یونفارم ویلاسٹی آصل کر لیتا ہے اسے ترمینل ویلاسٹی کہتے ہیں یہ جتنے بھی چھوٹی چھوٹی ڈیفنیشنز ہیں تعریفی ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اس ساتھ ان کے فرمولاز اور ان کی یونٹس بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں یہاں پہ مثال دو شعر یا دو ہے ایک ایک لاری باران سیکنڈ میں سو میٹر کی دوڑ مکمل کرتا ہے اس کی اوست سپیڈ معلوم کیجئے یہاں پہ کل فاصلہ وہ بھی دیا گیا ہے جو کہ انڈر میٹر ہے اور نیچے کل وقت ایکول ٹو باران سیکنڈ دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ اوست سپیڈ کی آپ نے اس کا فرمولہ لگا دینا ہے جو کہ کل تیہ کردہ فاصلہ دوائیڈ بائی کل وقت کل فاصلہ جو اس نے تیہ کیا ہے وہ سو میٹر ہے دوائیڈ بائی کیا ہو جائے گا باران سیکنڈ میٹر اس کو آپ نے دوائیڈ کرو گے تو آپ کی ویلیو آ جائے گی آٹھ شعریا تین تین میٹر پر سیکنڈ جہاں پہ آپ کو یونٹ لازمی دینے ہوگی اگلی مثال ہے دو شعریا تین ایک بائی سائیکل سوار تین سو اٹھارہ میٹر ریڈیس کے سرکلر ٹریک کا آدھا چکر ایک شعر یہ پانچ منٹ میں مکمل کرتا ہے اس کی سپیڈ اور ویلسٹی معلوم کیجئے یہاں پہ ساتھ آپ ڈائیگرام کے ساتھ دیکھنے جو کہ رائیٹ اینڈ سائٹ پر دیئی گئی ہے وہاں پہ اے اور بی کا ایک فاصلہ دکھایا گیا ہے جو کہ جس کا ریڈیس ہے آر ہے آر ریڈیس ہو تو اے سے بی کا فاصلہ کتنا بن جائے گا ٹو آر کیونکہ ڈائیومیٹر ایکول ہوتا ہے ٹو آر کے ایکول ہوتا ہے تو جہاں پہ پہلے ریڈیس دیا گیا ہے جو کہ تھا تین سو اٹھارہ میٹر نیچے نیٹی جو وقت دیا گیا ہے ایک شعر یہ پانچ منٹ تو اس کا مطلب ہے ایک منٹ اور تیس سیکنڈ سیکنڈ ہوتی ہے تو اس لئے ہم منٹ کو کنورٹ کر دیں گے سیکنڈ میں ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈ اور پلس تھرٹی سیکنڈ یہ آپ کے ہو جائیں گے نو بی سیکنڈ آگئے ہیں اس کے بعد تیہ کا ایدہ فاصلہ ہے تیہ کا ایدہ فاصلہ کا فرمولہ ہوتا ہے پائی آر اور اس کا ریڈیس ہے پائی ضرب ریڈیس پائی کی ویلیو ہوتی ہے تین اشاریہ ایک چار یہ آپ کو زبانی یاد رکھنی ہوگی یا تین چار یا ایک چار بھی ہوتی ہے یا بائیس ڈوائیڈڈ بائی سات وہ بھی ہوتی ہے اگر یہ ریڈیس کی ویلیو اور پائی کی ویلیو ان دونوں کو ملٹیپلائی کیور ہو تو آپ کے پاس سانسر آجاتا ہے نو سو نینامی میٹر آجاتا ہے اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ کی ویلیو آپ میں نکالنی ہے ڈسپلیسمنٹ ایکول ہوتا ہے ٹو آر کے جانبے انہوں کے ملٹیپلائی کیور رہے ہیں تو آپ کی ویلیو آجاتا ہے چھے سو چھتیس یہاں پر سپیڈ بھی آپ نے نکالنی تھی اور ویلیو بھی نکالنی تھی اب یہ مہر پاس ٹائم بھی موجود ہے اور فاصلہ بھی موجود ہے اور ڈسپلیسمنٹ بھی موجود ہے تو آپ نے فرمولے میں جسٹ ان کو پٹ کرنا ہے تو آپ کی ویلیو آجائے گئے پہل سپیڈ انہوں نے نکالنی ہوئی ہے فاصلہ اور وقت کی ویلیو ڈالی ہے ڈوائٹ کیا ہے تو اس کی سپیڈ کی ویلیو آجاتی ہے گیار انشائرگہ ایک میٹر پار سیکنڈ اور نیچے ویلیو نکالنی گئے گیا جو کہ ڈسپلیسمنٹ دوائیڈڈ بھی کل وقت ہے تو ویلیو کی ویلیو جہاں پہ آجاتی ہے سات اشائرگہ زیرو سات میٹر پار سیکنڈ پاس سرکلر ٹریک پر بیسیکل سوائر کی سپیڈ گیار انشائرگہ ایک میٹر پار سیکنڈ ہے جبکہ اس کے ویلیو ٹریک کی ڈائیومیٹر اے بی کی سمت میں سات اشائرگہ ایک میٹر پار سیکنڈ آگے نیک ٹاپک ہے ایکسیلڈیشن کسی جسم میں ایکسیلڈیشن کب ہوتا ہے اکثر کسی جسم کی ویلیو تبدیل ہو جاتی ہے ویلیو میں یہ تبدیلی اس کی مقدار یا سامت یا دونوں کے باعث ہوتی ہے ویلیو میں تبدیلی ایکسیلڈیشن کا باعث بنتی ہے پس ایکسیلڈیشن کے تعریف یوں کی جا سکتی ہے کسی جسم کی ویلیو میں تبدیلی کی شہرہ کو ایکسیلڈیشن کہتے ہیں یعنی ایک خاص وقت میں اگر ویلیو جتنی دفعہ وہ چینج ہو رہی ہے تبدیل ہو رہی ہے یعنی یونفارم ویلیو یہاں پر نہیں ہوگی یہاں پر بار بار وہ کیا ہے ویلیو چینج ہو رہی ہے تو اس کو ہم بولیں گے ایکسیلڈیشن ایکسیلڈیشن کا جہاں پر فرمولہ دیا گیا ہے آخری ویلیو مائنس ابتدائی ویلیو ڈوائیڈڈ بائی وقت ہے آخری ویلیو کو وی ایف سے شو کیا گیا ہے اور ابتدائی ویلیو کو وی آئی وی ایف سٹینڈس فار فائنل ویلیو کو ہم بولیں گے انیشیل ویلیو اور نیچے تی دیا گیا ایکسیلڈیشن کو کس چیز سے سیمبل سے شو کیا گیا ہے چھوٹے اے سے شو کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ایسا جو نوٹ ایکسیلڈیشن کی وہ کیا ہے میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ یا میٹر پر سیکنڈ سکیر بھی بول سکتے ہو اس کو آگے یہ ہے جو انفارم ایکسیلڈیشن جو انفارم ایکسیلڈیشن کی ڈیفنیشن ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ باکس میں دی گئی ہے اگر کسی جسم کی ویلاسٹی وقت کے مساوی وقفوں میں ایک ہی جتنی تبدیل ہو خواہ یہ وقفے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں تو اس صورت میں ایکسیلڈیشن کو انفارم ایکسیلڈیشن کہتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے وقفے اگر لے لیں آپ مثلا فائف سیکنڈ پھر اس کے بعد فائف سیکنڈ اور اتنے وقفوں میں اگر کسی چیز کی ایکسیلڈیشن یا ویلاسٹی سیم رہتی ہے سیم ویلاسٹی سے وہ ارکت کر رہی گیا ایک خاص وقت میں بے شک فائف سیکنڈ کے بعد کوئی اور ہے مثلا پہلے فائف سیکنڈ میں اس نے ایک میٹر پار سیکنڈ کے ساتھ ارکت کر رہا ہے اگلے پانچ سیکنڈ میں وہ دو میٹر پار سیکنڈ میں کے ساتھ ارکت کر رہا ہے اس سے اگلے پانچ میں تین میٹر پار سیکنڈ کے عساب سے ارکت کر رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے یونیفارم ایکسیلڈیشن کسی جسم کا ایکسیلریشن پازیٹیو ہوتا ہے اگر وقت کے ساتھ اس کے ویلاسٹی بڑھ رہی ہو پازیٹیو ایکسیلریشن کے سام تو وہی ہوتی ہے جس میں جسم بغیر سام تبدیل کی یہ عرکت کا عراف ہوتا ہے کسی جسم کا ایکسیلریشن نیگٹیو ہوتا ہے اگر وقت کے ساتھ اس کے ویلاسٹی کام ہو رہی ہو یعنی اگر ویلاسٹی کام ہو رہی ہے تو اس کا ایکسیلریشن ہم مائنس میں لے لیں گے اور اگر ویلاسٹی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو ایکسیلریشن کی ویلیو کو ہم پوزیٹیو لے لیں گے پلاس کے ساتھ نیگٹیو ایکسیلریشن کے سامت اس سامت کی مخالف ہوتی ہے جس میں جسم عرقت کر رہا ہوتا ہے نیگٹیو ایکسیلریشن کو ریٹارڈیشن یا ڈی سیلریشن بھی کہتے ہیں آگے ہے مثال دو شہر یا چار ایک اور ریسٹ کے عالد سے عرقت کرنا شروع کرتی ہے آٹھ سیکنڈ میں اس کی ویلاسٹی بیس میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے اس کا ایکسیلریشن معلوم کیجئے تو ابتدائی ویلاسٹی اس کی کیا ہوگی جبکہ کوئی بھی چیز اگر پہلے سٹارٹ میں وہ ریسٹ میں ہے تو اس کی ویلاسٹی کیا ہوگی زیرو میٹر پر سیکنڈ اور اس کے بعد آٹھ سیکنڈ کے بعد اس کی ویلاسٹی پہنچ جاتی ہے بیس میٹر پر سیکنڈ میں تو اس کی آخری ویلاسٹی کیا ہوگی 20 میٹر پر سیکنڈ وقت T یہاں پہ جو دیا گیا ہے وہ ہے 8 سیکنڈ آگے نیچے فرمولا ہم نے لگایا ہے A equal to VF minus VI divided by T یہاں پہ آپ value ڈالو ڈالو گے تو آپ کی آنسر آ جائے گا end پہ 2.5 میٹر پر سیکنڈ سکیر آگے مثال 2.5 میں ایک اور 30 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی سے ارکت کر رہی ہے اس کی ویلاسٹی 5 سیکنڈ میں کم ہو کر 15 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے کار کا ریٹارڈیشن معلوم کر رہے ہیں یہاں پہ افتدائی ویلاسٹی اس کی 30 میٹر پر سیکنڈ تھی اور آخری ویلاسٹی اس کی کیا ہوگی ہے 15 یعنی کہ جہاں پہ value کیا ہو رہی ہے ویلاسٹی کی کم ہو رہی گیا تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہم ایکسیلیشن کی بجائے کیا فائنڈ کر رہے ہیں ریٹارڈیشن فائنڈ کر رہے ہیں یا اس کا دوتھرا نام اوپر دیکھا ہے وہ ہے ڈی ڈی سیلیشن یہاں پہ آپ فرمولا لگا لیں فرمولا آپ نے وہی سیم لگانا ہے وی ایف مائنس وی آئی دوائی ٹی وہ آپ یہاں پہ لگاتے ہیں تو آپ کا ایکسیلیشن کیا آ جائے گا مائنس فیفٹین مائنس پندرہ آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو مائنس جو تھرٹی ہے وہ ویلیو بیری ہے اور فیفٹین جو ویلیو ہے وہ شوٹی ہے تو جہاں پہ مائنس کا سن جہاں پہ آ جائے گا ساتھ اور یہی جیز آپ فرمولا میں پٹ گئے رہے ہیں تو مائنس پندرہ دوائیڈ بائی پانچ تو آپ دوائیڈ کرو تو آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے مائنس تین مائنس تین ہے تو مائنس شوکر ہے آپ کا کہ یہ ویلیو ریٹارڈیشن کی ہے ایکسیلیشن کی نہیں ہے جہاں پہ پازٹیف سری ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ ایکسیلیشن ہے آگے نیکسٹ جو ٹپک ہے وہ موشن کا گرافیکل تجزیہ دیا گیا ہے گراف مختلف مقداروں کے درمیان تعلق تصویری اظہار کا طریقہ ہے گراف تو آپ نے پہلے بھی میں میتھ میں آپ نے پناہی ہوں گے ساتھویں آٹھویں کلاس میں تو وہی گرافیکل یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں ایک چیز کو ہم لیفٹ اینڈ یہ ہوریزنٹل لے لیں گے ایکس ایکسس پہ اور ایک چیز کو ہم وائی ایکسس میں لے رہے ہیں تو ان کے درمیان جو بھی گراف بنے گا وہ ہم جہاں پہ دیکھیں گے وہ مقداریں جن کے درمیان گراف بنایا جاتا ہے متغیر مقداریں کہلاتی ہیں متغیر یا ویریبل جو چیزیں بدل رہی ہیں جن کی ویلیو ان میں سے ایک مقدار جسے ہم اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں آزاد متغیر مقدار کہلاتی ہیں انڈیپنڈنٹ ویریبل جبکہ دوسری مقدار جس کا انعصار پہلی مقدار پر ہوتا ہے تابے متغیر مقدار کہلاتی ہے یا اس کو انگلیش میں نام ہے ڈیپنڈنٹ ویریبل یہاں پہلا جو گراف ہے وہ فاصلہ ٹائم گراف ہے گراف کی مدد سے اجدام کی موشن کا اظہار کا آرامد ہوتا ہے خطے مستقیم میں موشن کی صورت میں فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ کو ایک جگہ ایک دوسری کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے فاصلہ ٹائم گراف میں وقت کو افکی اور جسم کے طے کردہ فاصلے کو امودی ایکسز پر ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کہ جو آپ ایکس ایکسز پر ویلیو لوگے وہ آپ کو وقت کی لینی ہوگی جو کہ ہم سیکنڈ میں لیتے ہیں اور اس کے وائی ایکسز پر جو امودی ویلیو ہے ورٹیکل وہ آپ لوگے یہاں پہ جسم کے طے کردہ فاصلے کو اسی طرح خطے مستقیم موشن کی صورت میں سپیڈ اور ویلسٹی بھی ایک دوسری کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں آگے ریسٹ کی آلت میں پڑا ہوا جسم شکل دو شہر یا اٹھارہ میں دکھائے گے گراف میں وقت کے ساتھ جسم کا طے کردہ فاصلہ صفر ہے یعنی جسم ریسٹ کی آلت میں ہے پس ایسی صورت میں فاصلہ ٹائم گراف پر افکی خط ظاہر کرتا ہے کہ جسم کی سپیڈ زیرو ہے یہاں پہ جیسے شکل دو شہر یا اٹھارہ میں دیا گیا ہے کیونکہ ایک چیز کوئی چیز وہ عرکت ہی نہیں گا رہی ریسٹ میں ہے سکون کی آلت میں ہے تو ٹائم تو گزورہ ہے لیکن ایک چیز پڑی ہوئی ہے سیم ہی جگہ پہ تو اس میں آپ کی ایک لائن ہی بنے گی جو کہ ریڈ لائن شو کی گئی ہے شکل دو شہر یا اٹھارہ میں آگے ہے کانسٹینٹ سپیڈ سے عرکت کرتا ہوا جسم وہاں پہ تھی اوپر والے گراف میں جو دو شہر یا اٹھا رہے ہیں وہاں پہ کیا چیز تھی ریسٹ میں تھی جو بھی چیز ہے اور یہاں پہ سیکنڈ میں کیا ہے وہ کانسٹینٹ سپیڈ کے ساتھ عرکت کر رہی گیا ہے تو اس کا گراف یہ بنے گا ایک سائٹ پہ وقت ہے دوسری سائٹ پہ سپیڈ ہے سپیڈ نہیں بلکہ فاصلہ ہے کسی جسم کی سپیڈ کو سپیڈ کانسٹینٹ ہوتی ہے اگر وہ وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ تیہ کرتا ہے یہ آپ کی کانسٹینٹ سپیڈ کی کیا ہے کیا ہے تحریف بھی بھی ہے ڈیفنیشن بھی یہی بنے گی آپ کے جائے ایک مساوی وقفوں میں اگر کوئی کانسٹینٹ سپیڈ کے ساتھ عرکت کر رہی ہے کوئی چیز ایسی صورت میں شکل دو شہر یا انیس میں دکھایا گیا فاصلہ ٹائم گراف ایک خطے مستقیم ہوتا ہے اس کے سلوپ سے جسم کی سپیڈ معلوم کی جاتی ہے اس گراف پر دو پوائنٹ اے اور بی لیجئے جیسے جہاں پر دیئے گئے ہیں پوائنٹ اے ہے اور دوسرا پوائنٹ بی دیا گیا ہے اوپر اس کے جسم کی سپیڈ ایکل ٹو خط اے بی کا سلوپ ہو جائے گا فاصلہ ای ای ایف اور دوسرا وقت کیا ہو گیا ہے سی ڈی اے پہ جو پوائنٹ ہے اس کا رائٹ اینڈ سائٹ پہ جو آ جاتی ہے فاصلے والی سائٹ پہ وہاں پہ ای ہم نے اس کو شو کیا گیا ہے اور نیچے والی سائٹ پہ وقت کی سائٹ پہ ہم نے اس کو سی سے شو کیا گیا ہے اور اوپر جو بی پوائنٹ ہے وہ اس کو اگر ہم نیچے والی لائن پہ جو اس کی لائن ہے وہاں پہ ڈی پوائنٹ ہم نے دے لیا ہے جو اس نے پروڈیکشن بنائی ہے ورٹیکل لائن پہ وہ اس کی ایف ہے تو جہاں پہ جو وقت ہے فاصلہ وہ ای سے ایف ہم لے رہے ہیں اور وقت ہم لے رہے ہیں سی ٹو ٹی ای سے ایف ویلیو ہم کیا بنتی ہے دس سے لے کر تیس تک وہ آپ کی بن جاتی ہے ٹوینٹی میٹر اور سی ڈی کیا بن رہی ہے پانچ سے لے کر پندرہ تو درمیانی اس کا کتنی ویلیو آ جائے گی پندرہ مائنس پانچ دس آ جائے گی تو بیس کو اگر دس سے تقسیم کر رہے ہیں تو ویلیو آ جاتی ہے دو میٹر پر سیکنڈ پچ گراف سے معلوم کی گئی سپیڈ دو میٹر پر سیکنڈ ہے آگے ہے ویریابل سپیڈ سے ارکت کرتا ہوا جسم اوپر جو ہم نے گراف بنایا تھا وہ کانسٹینٹ سپیڈ سے تھا اب بھی ویریابل سپیڈ سے اگر کوئی چیز ارکت کر رہی ہے تو اس کو ہم کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کسی جسم کی سپیڈ کانسٹینٹ نہیں ہوتی اگر وہ وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلے تیہ نہیں کرتا ایسی صورت میں فاصلہ ٹائم گراف ایک مستقل خط مستقیم میں ہوتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے یہاں پر اگر آپ گراف دیکھیں تو پہلے فائف سیکنڈ میں اس کی سپیڈ سلو تھی یعنی کہ دس سے سپیڈ اس کی سلو تھی اس نے فاصلہ تیہ کیا ہے دس میٹر سے کم فاصلہ تیہ کیا ہے پھر پانچ سے جب دس ہے تو اس کی کیا فاصلہ اس نے زیادہ تیہ کیا ہے اس کے بعد دس سے پندرہ پر جب گیا ہے تو اس نے اس کے سلوپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نے زیادہ فاصلہ تیہ کیا ہے یعنی کہ اس میں کنسٹینٹ نہیں ہے وہ وہ ویریابل ہے تو کسی جسم کی سپیڈ کنسٹینٹ نہیں ہوتی تو آگے نیچے دیا کسی پوائنٹ پر دائرہ نما اسے کا سلوپ اس پوائنٹ پر سلوپ کے ٹینجنٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے مصال کے طور پر پوائنٹ پی پر ٹینجنٹ کا سلوپ پی پہ آپ نے ایک بنا لیا ہے ٹینجنٹ جہاں پہ شو کیا گیا ہے جو کہ کیو کیو آر سے شو کیا گیا ہے ایک کیو پوائنٹ ہے اور دوسرا آر پوائنٹ ہے اور جہاں پہ سنٹر ان کا کیا ہے پی ہے پی سے اگر آپ نیچے لائن لگائیں تو یہ ایک طرح کی آپ کی بن جائے گی جیسے ٹرائی اینگل شو کی گئی ہے تو جہاں پہ آر ایس ڈوائیڈڈ بائی کیو آس کے ہو جائے گا آپ کا سلوپ آر ایس کی ویلیو اگر آپ لیں تو آر اور ایس کا فاصلہ کتنا ہے زیرو سے لے کر تیس تک اور کیو ایس کا فاصلہ کتنا ہے کیو ایس پانچ سے لے کر پندرہ تک پندرہ سے مائنس فائف کر رہے ہیں تو آپ کو تیس آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ویلیو آئے گی سپیڈ کی وہ کیا آئے گی تین تین میٹر پار سیکنڈ پاس پوائنٹ پی پر جسم کی سپیڈ تھری میٹر پار سیکنڈ ہے جہاں سلوپ زیادہ ہوگا وہاں سپیڈ بھی زیادہ ہوگی اور جہاں سلوپ صفر ہوگا یعنی لائن افکی ہوگی وہاں سپیڈ بھی صفر ہوگی آگے مثال دو شہریہ چھیں دی گئی ہے شکل دو شہریہ اکیس میں حرکت کرتے ہوئی کار کا فاصلہ ٹائم گراف دکھایا گیا ہے گراف سے معلوم کیجئے کار کا تیہ کردہ فاصلہ نیچے پہلے پانچ سیکنڈ کے دوران کار کی سپیڈ کار کی اوست سپیڈ آخری پانچ سیکنڈ کے دوران کار کی سپیڈ یہاں پہ چار چیزیں آپ نے فائنٹ کرنے ہیں نیچے ساتھ گراف کے مدد سے کل تیہ کردہ فاصلہ جہاں پہ جو برٹیکل لائن دی گئی ہے ڈی کو ہم نے لیا ہے لیا ہے ڈسپلیسمنٹ کو تو وہ ٹوٹل کے زیرو سے لے کر چالیس تک ہے تو کل تیہ کردہ فاصلہ جہاں پہ چالیس ہے اور جہاں پہ جو پہلے پانچ سیکنڈ کے دوران تیہ کردہ فاصلہ کتنا ہوگا جہاں پہ آپ لے لیں اے پوینٹ جو دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی سائٹ پہ آپ نے وقت کو لیا گیا ہے ٹائم سیکنڈ میں تو پہلے پانچ سیکنڈ میں اس نے جو تیہ کیا ہے آپ نے گراف سے دیکھ سکتے ہیں لائن بھی ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کی ویلیو آگے پہنٹیس میٹر پہ پہنٹیس میٹر ہے پہنٹیس کو پانچ کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے تو آپ کی ویلیو ساتھ آ جائے گے تو اوست سپیڈ کے لیے اوست سپیڈ جب پوینٹ بی کی سید میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے اوست آ جاتی ہے تو میکسیمم اس کی جو ویلیو وہی ہے جو اس کا فاصلہ ہے چالیس میٹر آ جائے گیا اور نیچے اس کا کیا ہے جو ہائی اسٹس کی ویلیو ہے ٹائم کی وہ ادہ سیکنڈ چالیس ٹوائٹڈ بے ٹین ہوگا تو فور میٹر پار سیکنڈ آپ کو پاس ویلیو آ جائے گیا ہے اور دی میں آپ کو دیا گیا ہے آخری پانچ سیکنڈ میں تہہ کردہ فاصلے آخری پانچ سیکنڈ کون سے ہوں گے آپ کے یہ دس ہے پہلے ہم نے زیرو سے فائف لیا ہے ابھی فائف ٹو ٹین آپ نے لینا ہے پانچ سیکنڈ میں اس نے پانچ میٹر کا فاصلہ تہہ کی ہے کیونکہ پہلے پانچ پہ گیا تھا پہلے پانچ میں آخری پانچ سیکنڈ میں اس نے کیا کہ یہ پانچ سے چالیس پہ تک گیا ہے تو فائف میٹر دوائیڈ بائی فائی سیکنڈ آ جائے گیا وان میٹر پار سیکنڈ سپیڈ ہو جائے گی سٹارٹ میں اس بید اس کی تیزت تھی اور اینڈ پہ آخری پانچ سیکنڈ میں اس کی لوہ ایسٹ ہے آگے ہے سپیڈ ٹائم گراف پہلے ہم نے ڈسٹنس اور ٹائم کا گراف دیکھا تھا ابھی سپیڈ اور ٹائم گراف کو ہم دیکھتے ہیں سپیڈ ٹائم گراف پار وقت کو ایکس ایکسز جبکہ فاصلے کو وائی ایکسز وٹیکل لائن میں لیا جاتا ہے کانسٹینٹ سپیڈ سے ارکت کرتا ہوا جسم جبکہ جسم کی سپیڈ وقت کے ساتھ کانسٹینٹ رہتی ہے تو سپیڈ ٹائم گراف ٹائم ایکسز کے پارلیل ایک افکی خط ہوتا ہے جیسے وہ لائن سیدھی شو کی گئی ہے ریڈ لائن کیونکہ جہاں پہ وقت تو آگست جا رہا ہے لیکن اس کے ولاسٹی سیم ہے کانسٹینٹ سپیڈ ہے سپیڈ اس کی چینج نہیں ہو رہی تو اس لئے ہم کیا کہ اگر سٹارٹ میں اس کی فور ہے تو وہ فور پہ ہی ہو چلتا جائے گا اگر ٹو ہے تو ٹو پہ ہی ہو ڈائریکٹ لائن بن جائے گے دوسرے الفاظ میں ٹائم ایکسز کے پارلیل ایک خطہ مستقیم جس کو کانسٹینٹ سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے نیکسٹ سپیڈ میں جنفارم تبدیلی کے ساتھ عرکت کرتا ہوا جسم فارس کر رہے ہیں کسی جسم کے سپیڈ میں جنفارم تبدیلی آ رہی ہے ایسی صورت میں سپیڈ میں تبدیلی کی شہرہ جنفارم ہوتی ہے پس سپیڈ ٹائم گراف ایک خطہ مستقیم ہوگا جیسے کہ شکل میں دکھایا گیا ہے جہاں پہ دو شہریت تیس میں آ جائیں یہ دیکھیں کہ ایک گراف سمپل بنا ہوئے جہاں پہ کیونکہ جہاں پہ سپیڈ کیا ہے اس کی جنفارم ہے پہلے پانچ سیکنڈ میں اس نے دو میٹر پار سیکنڈ کے ساتھ اس نے فاصلہ تح کیا ہے اس کی سپیڈ تو اگلے پانچ سے دس جب گیا ہے تو اس نے بھی تب بھی وہ فور پہ چلا گیا ہے جہنے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ دو کے لحاظ سے اور پانچ سیکنڈ میں دو میٹر پار سیکنڈ اس کے سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے یعنی ایک ترتیب کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے تو اس طرح جیسے ہم اس سے بولیں گے کہ یہ یونفارم تبدیلی ہے اس کے فارس کریں کسی جسم کی سپیڈ میں یونفارم تبدیلی آ رہی ہے ایسی صورت میں سپیڈ میں تبدیلی کی شہرہ یونفارم ہوتی ہے پس سپیڈ ٹائم گراف ایک خطے مستقیم ہوگا تو اس میں جو آپ کے گراف بنے گا ایک سی دی لائن بنے گی خطے مستقیم کا مطلب ہے کہ جسم یونفارم ایکسلریشن سے ارکت کر رہا ہے اس خط کا سلوپ ایکسلریشن کی مقدار بتاتا ہے نیچے مثال دو شہر یا ساتھ ہے شکل دو شہر یا تیس میں دکھائے گے سپیڈ ٹائم گراف سے ایکسلریشن معلوم کیجئے کیونکہ وہاں میں ویلاسٹی بھی دیئے گئے یہ ایک سیٹ پر دوسری سیٹ پر ٹائم بھی دیا گیا ہے پوائنٹ سیکنڈ کے بعد پوائنٹ اے پر جسم کی سپیڈ دو میٹر پار سیکنڈ دس سیکنڈ کے بعد پوائنٹ بی پر جسم کی سپیڈ چار میٹر پار سیکنڈ ہے تو یہاں پہ ایکسلریشن کا فرمولا ہم نے لگا دیا ہے جو کہ آخری ویلاسٹی مائنس کیا تھا افتدائی ویلاسٹی ڈوائیڈڈ بائی ٹائم وہاں پہ ٹائم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اپنے فائنل ٹائم اور ڈوائیڈ بائی انیشنیل ٹائم وہ بھی آخری ٹائم جو ہے اور دوسرا کون سا اپدائی ٹائم ہے جہاں پہ آپ نے ویلیو لے لیے ہیں وہاں سے اے بی سے اے کا جو پوائنٹ مل رہا ہے فائف کے ساتھ وہ ٹو ہے اور بی کا پوائنٹ مل رہا ہے ٹین کے ساتھ فور ہے تو یہاں پہ آپ نے ویلیو لگا دیں گے فائنل ویلسٹی فور مائنس ٹو اور ٹائم ٹین مائنس فائف یہاں سے آپ کی ویلیو آگی ہے ایکسیلڈیشن کے پوائنٹ فور میٹر پار سیکنڈ سکیر آگے دیا گیا ہے دو شہریہ آٹھ مثال یہاں پہ بھی ایک گراف دیا گیا ہے تو یہاں سے بھی آپ نے ایک ویلیو لیننگ ہے ایکسیلڈیشن فائنٹ کرنا ہے گراف سے ظاہر ہے وقت کے ساتھ جسم کی سپیڈ کام ہو رہی ہے جہاں پہ سٹارٹ میں جہاں پہ گراف جو لائن آپ کو ریٹ شو کی گئی ہے یعنی جب سٹارٹ میں وہ زیرو جب پوائنٹ تھا زیرو سیکنڈ پہ اس کی سپیڈ کتنی تھی چھیں میٹر پار سیکنڈ تھی جب وہ پانچ سیکنڈ پہ پہنچے پہ پانچ سیکنڈ پہ اس کی سپیڈ کام ہو کے چار ہو گئی ہے جب دس پہ پہنچے تو اس کی سپیڈ لو ہو کے دو پہ پہنچ کی ہے اور پندرہ پہ جا کے اس کی سپیڈ کیا ہوگی زیرو ہوگی ہے تو گراف سے ظاہر ہے کہ وقت ایک ساتھ جسم کی سپیڈ کام ہو رہی ہے پانچ سیکنڈ کے بعد جسم کی سپیڈ چار اور یہ کام ہو کر دا سیکنڈ کے بعد دو ہو جاتی ہے تو ایکسلیٹیشن پہ ہم نے جو سلوپ لیا گیا ہے سی ڈی تو اس سے ہم نے دو ویلیو لے لی ہیں ایک آخری ویلاسٹری اور مائنس انیشل ویلاسٹری آخری ویلاسٹری کیا ہوگی ڈی ڈی کے پہ ویلیو نے ویلاسٹری کی ہے 2 اور سی پہ ویلاسٹری کی ویلیو اور یہ 4 اسی طرح آپ نے سیکنڈ کے بھی ویلیو لے لی نی ہے ایک سیپ کی اور ڈی کی سی کی ویلیو جہاں پہ آپ کے پاس ہے 5 ہے اور ڈی کی ویلیو 10 ہے اچھا اوپر جب 2 مائنس 4 ہے تو آپ کی ویلیو آ جاتی ہے مائنس میں ویلیو آ جائے گی مائنس 2 اور ڈوائیڈ بائی 5 جہاں جیسے سپیڈ کام ہو رہی گیا تو آپ کا ایکسلڈیشن کیا ہو جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا ایکسلڈیشن جو نیگٹیو ہو جس کی ویلیو ہو اس کام کیا بولیں گے ڈی ایکسلڈیشن ڈی سیلڈیشن اسے بولیں گے نیکسٹ ہے مترک جسم کا تیہ کردہ فاصلہ وہاں پہ تھا جو نفارم سپیڈ کے ساتھ ترکت کا راتہ یہاں پہ اس کے سپیڈ کے ہے جو نفارم نہیں ہے بل کے گیا ہے ویریبل ہے کسی سپیڈ ٹائم گراف کے نیچے کا ایریا جسم کے تیہ کردہ فاصلے کو ظاہر کرتا ہے جو نفارم موشن کی صورت میں گراف پر بننے والے اشکال کا ایریا مناسب فرمولا سے معلوم کیا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ نے گراف کو دیکھنا ہے جو کہ شکل دو شکل پچیس میں دکھایا گیا ہے ایک کار خطے مستقیم پر عرکت کا رہی ہے اس کے موشن کا سپیڈ ٹائم گراف شکل میں دکھایا گیا ہے گراف سے معلوم کیجئے پہلے دا سیکنڈ کے دوران ایکسلڈیشن آخری دو سیکنڈ کے دوران ڈیس سیلڈیشن کل تیہ کردہ فاصلہ سفر کے دوران کار کی اوست سپیڈ یہاں پہ چار چیزیں ہم نے جو ہیں معلوم کرنی ہے پہلی جو چیز ہے ہم نے ان کا فینڈ کرنا ہے اس کا پہلے دا سیکنڈ کے دوران ایکسلڈیشن یہاں پہ اگر آپ گراف میں دیکھیں پہلے دا سیکنڈ میں اس کی جو سپیڈ گئی ہے وہ زیرو سے لے کر سولہ تک چلی گئی ہے تو اس کا جو انیشیل سپیڈ تھی وہ اس کی زیرو ہے جو فائنل سپیڈ جو پہلے دا سیکنڈ میں وہ چینج ہوئی ہے وہ کہاں تک گئی ہے فائنل ویلی سولہ تک ہوئی ہے تو سولہ مائنس زیرو ہو گئی ہے ہم لے لیں گے اور ڈوائٹڈ کیا کریں گے پہلے دس سیکنڈ ہیں تو اس کی ویلیو ہم دس سے لیں گے سولہ کو دس سے ڈوائٹڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ویلیو آ جاتی ہے ایکسلڈیشن کے ایک شہر یا چھے میٹر پر سیکنڈ سکیر اس کے بعد ہے آخری دو سیکنڈ کے دوران ایکسلڈیشن آخری دو سیکنڈ کے دوران اگر ہم دیکھیں جہاں پہ شو کیا گیا ہے ایک بی پوائنٹ شو کیا گیا ہے ساتھ سی ایک نشان شو کیا گیا ہے جانب بی پوائنٹ پہ آپ کی اٹھارہ سیکنڈ تھی اٹھارہ نہیں تھی وہاں پہ جو ویلیو آپ کی دی گئی ہے سٹارٹ میں سولہ سی کم ہو کر وہ کتنی آ جاتی ہے زیرو پہ آ جاتی ہے تو جہاں پہ آپ کی فائنل جو ولاسٹی ہوگی وہ آپ کی زیرو ہوگی اور پھر جو انیشل ولاسٹی ہے وہ آپ کی سکسٹین ہوگی اور ڈوائیڈڈ بائی ٹو سیکنڈ آخری دو سیکنڈ میں ہے کون سی سیکنڈ ہے جو یہاں پہ لائن پہ شو بھی کیا گیا ہے بی پوائنٹ پہ ٹوینٹی ایٹ سے لے کا تھرٹی سیکنڈ تک ہے تو اس میں ویلیو اور آپ لیں تو یہ مانی کیونکہ ولاسٹی یہاں پہ کم ہو رہی ہے سولہ سے کم ہوگی زیرو پہ آ رہی ہے تو یہاں پہ ڈی سیلیڈیشن ہو رہا ہے تو اس لئے اس کے ویلیو بھی مائنس میں آئے گی جو کہ ہیں مائنس ایٹ آگے کل تیہ کردہ فاصلہ ہے جو کہ گراف کے نیچے کا ایریا ہے جس کو انہوں نے شو کیا گیا ہے کیا گیا ہے او اے بی سی کے سی سے شو کیا گیا ہے یہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ اس کا فاصلہ ٹوٹل اس نے کتنا تیہ کیا ہے تو اس کا فرمولہ ہم لے لیں گے وان دوائیڈ بائی ٹو ملٹی پلائی بائی متوازی ازلا کا مجموعہ ملٹی پلائی بائی بلندی یہاں پہ بلندی جو ہائیسٹ اس نے کیا ہے وہ سولہ دا گیا ہے تو بلندی تو ہم لے لیں گے جو ایچ جو اس کے ہائٹ ہے تو وہ ہم یہاں پہ گیا لے لیں گے سولہ اور متوازی ازلا کا مجموعہ اٹھارہ سیکنڈ پلاس تھرٹی سیکنڈ یہ ہم لے لیں گے سالف کرنے کے بعد اس کی ویلیو آ جاتی ہے 384 میٹر آ جاتی ہے آگے نیکسٹ ہے اوست سپیڈ اوست سپیڈ میں جو ویلیو دی گئی ہے کل تیگردہ فاصلہ دوائیڈ بائی وقت ہے کل تیگردہ فاصلہ یہاں پہ ہے 384 ہے دوائیڈ بائی کل وقت جو گراف میں شو کیا گیا ہے وہ ہے تھرٹی سیکنڈ جب اس کو دوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس اوست سپیڈ آ جائے گے جو کے بارے ہیں شہر گیا آٹھ میٹر پر سیکنڈ نیکسٹ ٹاپک ہے جو کوئی کافی امپورٹنٹ ہے ارکت کی مساواتیں ایکویشن آف موشن یونفارم ایکسلریشن سے ارکت کرتے ہوئے اجسام کے لئے تین بنیادی ارکت کی مساواتیں ہیں یہ مساواتیں کسی متحرک جسم کی ابتدائی ویلسٹی آخری ویلسٹی ایکسلریشن وقت اور تیہ کردہ فاصلہ سے متعلق ہیں یہ تینوں جو مساواتیں ہیں اس میں جو پانچ چیزیں انوالو ہوں گے وہ ہیں ابتدائی ویلسٹی وی آئی آخری ویلسٹی وی ایف ایکسلریشن اے وقت تی اور تیہ کردہ فاصلہ ایس یہ پانچوں چیزیں اس میں انوالو ہوں گے تینوں جو مساواتیں ہوں گے ارکت کی ان مساواتوں کو آسانی سے ارکت کرنے کے لئے ہم فارس کر لیتے ہیں کہ جسم خطے مستقیم میں ارکت کر رہا ہے یعنی کہ ایک سیدھی لائن میں ارکت کر رہا ہے اس لئے ہم صرف ڈسپلیسمنٹ ویلسٹی اور ایکسلریشن کی مقدار کو ہی شامل کرتے ہیں آگے نیکسٹ اے فارس کر رہے ہیں کہ جن فارم ایکسلریشن اے سے خطے مستقیم میں ارکت کر رہتے ہیں کیونکہ کسی جسم کی ابتدائی ویلسٹی وی آئی ہے جیسے کہ یہ نیچے گراف میں شو کیا گیا ہے آگے ہے ٹی وقت کے ساتھ اس کی ویلسٹی وی ایف ہو جاتی ہے اسے شکل دو شاریہ دو چھیں میں گراف پر خط خط اے بی سے دکھایا گیا ہے خط اے بی کا سلوپ ایکسلریشن اے کے مساوی ہے جسم کے کل تیہ کردہ فاصلے کو خط اے بی کے نیچے شیڈڈ ایریا سے دکھایا گیا ہے اس گراف سے ارکت کے مساواتیں آسانی سے اصل کی جا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ نے مساوات اگر لکھنی ہو تو آپ نے یہ گراف لازمی بنانا ہوگا تو آگے مساوات پر جانے سے پہلے ہم اس گراف کو ذرا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹائم کو انہوں نے ایکس ایکسس میں لیا گیا ہے جو کی فاصلہ ہے او ڈی سے شو کیا گیا ہے انہوں نے اور یہاں پہ جو ویلاسٹی ہے آپ کے اس کو انہوں نے وائی ایکسس میں لیا گیا ہے ایک پہلے جو سٹارٹ میں جو باڈی تھی وہ وی آئی پہ تھی جب اس کی ویلاسٹی زیرو تھی وہ ریسٹ پہ تھی پھر اس کے بعد اس نے مومنٹ کرنا شو کیا ہے تو وہ کون سے پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے ٹائم ٹی کے بعد بی پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے یعنی اے سے اس نے فاصلہ طے کیا ہے بی تک اے پہ اس کی وی آئی تھی اور بی پہ اس کی ویلاسٹی وی ایف ہو جاتی ہے اور پھر نیچے سارا جو بھی ایریا جو انہوں نے شو کیا ہے جو اس نے فاصلہ طے کیا ہے اس کو انہوں نے شیڈڈ بلو کلر سے انہوں نے شو کیا گیا ہے تو آگے پھر ہم دیکھتے ہیں ارکت کی پہلی مساوات جسم کی ارکت سے مطلق معلومات سپیڈ ٹائم گراف شکل دو شہر یا دو شہر میں دی گئی ہیں خط اے بی کا سلوپ ایکسلڈیشن اے کو ظاہر کرتا ہے جہاں پہ اے بی جو فاصلہ ہے وہ اے ایکسلڈیشن کو شو کر رہا ہے جیسے کہ خط اے بی کا سلوپ ایکول ٹو اے ایکول ٹو بی سی ڈوائیڈڈ بائی اے سی بی سی کیا ہے جہاں پہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں فاصلہ ہے اس آج ڈوائیڈ بائی اے سی ہے اے سی ٹائم میں جو کہ ایکس ایکسس میں دیا گیا ہے اور بی سی اس میں کیا ویلسٹی آ جاتی ہے اور بی سی کو اگر ہم لکھ سکتے ہیں بی ڈی مائنس سی ڈی کیونکہ جہاں پہ جو سی ڈی بی آپ ان تینوں کو پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بی سی جو فاصلہ ہوتا ہے جو بھی وہ بی ڈی ٹوٹل میں ایکسس میں اس میں مائنس کر رہے ہیں تو آپ کا بی سی ویلیو آ جاتی ہے اور ڈوائیڈ بائی او ڈی جو کے ٹائم میں تو اس میں انہوں نے ویلیو دی گئے ہیں بی ڈی ایکول ٹو وی اے ف سی ڈی ایکول ٹو وی آئی بنتا ہے اور او ڈی ٹوٹل ٹائم میں تو یہ ویلیو اگر آپ اوپر پوٹ کر رہے ہیں تو آ جاتا ہے ا ایکول ٹو وی ایف ڈوائیڈ ہو رہا ہے تو دوسری سیٹ پہ جا کے ملٹی پلائی ہو جائے گا تو دوسری سیٹ پہ ہم اسے لے جاتے ہیں تو یہ آجاتا ہے اے ٹی اے کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے اچھا یہاں پہ انہوں نے وی ایف مائنس وی آئی لیفٹ ہینڈ سیٹ پہ لکھا ہوا ہے اور اے ٹی کو رائٹ ہینڈ سیٹ پہ ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بیشک آپ لیفٹ ہینڈ سیٹ پہ لکھیں یا ریٹ ہینڈ سیٹ پہ لکھیں ویلیوز کو اور نیکسٹ میں کیا دیا گیا ہے وی ایف مائنس وی آئی میں جو مائنس وی آئی تھا اس سیٹ پہ کیا ہو رہا ہے مائنس ہو رہا ہے تو اس کو ہم دوسری ریٹ ہینڈ سیٹ پہ لے جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا تو پہلی آپ کی مساوات آجائے گے وی ایف ایکوٹو وی آئی پلاس ایٹی جو مساوات نمبر دو شہر یا پانچ ہے آگے ہے ارکت کے دوسری مساوات شکل دو شر یا دو چھے میں دکھائی کہ سپیر ٹائم گراف میں جسم کا کل تیہ کردہ فاصلہ خط اے بی کے نیچے کے ایریے او اے بی ڈی کے برابر ہے آپ نے ساتھ ساتھ جو بھی ارکت مساوات لکھنی ساتھ آپ نے گراف لازمی بنانا ہے وہ اس کو ساتھ دیکھنا بھی ہے اس کو جانے کے رٹہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے پہلے گراف صحیح سے اس کو سمجھنا ہے اس کے ساری لیبلنگ ویرہ جو بھی لگے میں اس کو صحیح سے بنانا ہے تو آپ کو پھر مساوات لکھنا ایزی ہو جائے گیا تو آپ نے جانا پہ دیکھ لینا ہے او اے بی ڈی جو اریا ٹوٹل شو کیا گیا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں لائن لگا لی ہے شیڈڈ لائن جو ہے اے سی سے شو کیا گیا ہے اے سی سے جب اس کو ڈوائٹ کیا ہے تو یہ نیچے ایک مستطیل بن گیا اوپر ایک مسلس بن گیا نیچے ریکٹینگل اور اوپر ایک ٹرائنگل تو ان کے جو ایریاز ہیں ان دونوں پہ ہم نے الگ الگ فرمولا لگانا ہے اوپر والے پہ ایریے کا جو ٹرائنگل کا ایریہ ہے اس کا فرمولا لگا کے ہم اس کی ویلیو نکالیں گے وہ نیچے ریکٹینگل کا فرمولا لگا کے اس کی ویلیو نکالیں گے تو یہاں پہ ٹوٹل جو فاصلہ ایس ہے وہ ایکل ٹو آ جاتا ہے مستطیل او اے سی ڈی کا ایریہ پلاس مسلس اے بی سی کا ایریہ تو یہاں پہ پہلے مستطیل ان کا ایریہ انہوں نکالا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ویٹھ ملٹیپلائی بی ہائٹ ہے یعنی کہ چورائی ضربے لمبائی جہاں پہ چورائی اس کی دی گئی ہے او اے یہ دی گئی ہے اور اس کی لمبائی دی گئی ہے او ڈی جو ٹائم میں ہے تو او اے کی ویلیو تھی وی آئی اور او ڈی کی ویلیو ہے ٹی او اے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وائی ایکسز پہ جو دی گئی ہے ویلیو او اے اے پوائنٹ پہ وی آئی لکھا ہوا ہے تو وہ ویلیو نے لے لی ہے اسی طرح آپ مسلس کی اکام ہر پاس فرمولا ہوتا ہے آف ون بائی ٹو اے سی ملٹیپلائی بی سی اے سی کی بھی ویلیو آپ نے یہی سے لے لی نی ہے گراف کو دیکھتے ہوئے اے سی اے سی کی ویلیو کیا آجاتی ہے ٹی آجاتی ہے اور بی سی اور بی سی کی ویلیو آپ کے پاس آجاتی ہے اوپر جو دی گئی ہے وہ آپ کے پاس آجاتی ہے اے ٹی ان دونوں کا جو بھی ایریا آئے گا اس کو ہم نے ایڈ اپ کر دینا ہے دونوں کو ایڈ کر کے ہم نے ویلیو پٹ کی تو ایس ایکل آجاتا ہے وی آئی ٹی پلس آف ٹی ملٹیپلائی بی اے ٹی تو نیچے ہم لکھیں گے ٹی ملٹیپلائی بی ٹی تو کیا بن جائے گا ٹی سکیئر تو فائنل جو آپ کے ویلیو آئے گی مساوات کے کیپیٹل یہاں پہ آپ نے ایک ایس کو کیپیٹلی لکھنا ہے ایس ایکل ٹو وی آئی ٹی پلس آف اے ٹی سکیئر یہ آپ کی مساوات دو شہری اچھیں آجائے گے آگے ہے لاسٹ والی ارکت کی تیسری مساوات شکل دو شہریہ دو شہر میں دکھائے گے سپیٹ ٹائم گراف میں جسم کا کل تیہ کردہ فاصلہ خط اے بی کے نیچے کے کل ایریا کے مساوی ہے یہاں پہ کل جو ایریا ہے او اے بی ٹی وہ آپ دیکھیں کون سے بنتا ہے او اے بی ٹی ٹوٹل جو ایریا ہے اس کا فاصلہ ایکل ٹو آ جاتا ہے او اے پلس بی ٹی ڈوائیڈ بائی ٹو اور ملٹیپلائی بائی ڈی جہاں پہ آ جاتا ہے ٹو ایس ایکل ٹو اے پلس بی ٹی ملٹیپلائی بائی ڈی نیکسٹ ہم ہماری کوشش ہے کہ ڈی کو ہم ختم کر رہے ہیں ذیکھیں ڈی کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں سائٹ پہ ملٹیپلائی کریں گے بی سی ڈوائیڈ بائی ڈی جو کہ ایک쟁لریشن کی ویلیو تھی جو کہ ہم Kollegin Repeat نبر ایک میں هم نے اور ملٹیپلائی کریں گے تو بی ڈوائیڈ بائی ڈی لیفٹ ٹی سیڈ ٹوائیڈ بائی ڈی نیچے دو شاہ ر گیا ساتھ جسمائے صفحات آجائی گی یہ ہے ٹو آجائیں گے ٹو آجائے گے ٹو آجائے گے ایس ملٹی پلائے بی سی ڈوائیڈڈ بائی او ڈی ایکل ٹو ای پلس بی ٹی ملٹی پلائے بی سی یہاں پر نیکسٹ ہم نے اس مساوات میں ان کی ویلیوز پوٹ کر دی نہیں ہے ٹو ایس ملٹی پلائے بی سی ڈوائیڈ بائی او ڈی یہ ایکل آتا تھا اے کے جو کہ ہم نے پہلی مساوات میں دیکھا ہے آگے او اے پلس بی ڈی او اے ویلیو آتی ہے ہمارے پاس وی آئی ہے اور بی ڈی ویلیو ہے وی ایف کے ایکل آتی ہے جو کہ آپ گرف سے دیکھ سکتے ہو اور بی سی بی سی ویلیو آتی ہے وی ایف مائنس وی آئی یہ بھی آپ نے مساوات نمبر ایک میں سے دیکھ لینا ہے کہ بی سی کس چیز کے ایکل تھا یہاں پر اگر دیکھنا تھے اے ایکل ٹو تھا بی سی ڈوائیڈڈ بائی اے سی اور بی سی کو ہم نے equal لیا تھا بی ڈی منس سی ڈی تو یہاں پہ جو ہم لے رہے ہیں وی ایف منس وی آئی یہ کہا تھا بی ڈی منس سی ڈی کے equal آ جاتا ہے وہ بی ڈی کی value ہے وی ایف ہے وہ منس وی آئی اچھا نیکسٹ جو مسابات دو شہر یہ آٹ ہے یہاں پہ وی آئی پلس وی ایف ملٹیپلائی وی ایف منس وی آئی ان دونوں کو انہیں ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ لیچے value آ جاتی ہے وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر یہ فرمولہ آپ نے میت میں بھی دیکھا ہوگا کہ ای پلس بی ملٹیپلائی بی ای مائنس بی equal to کیا ہوتا ہے ای سکیئر مائنس بی سکیئر اگر ایسے سمپلی بھی اگر آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو value آپ کے پاس یہی آئے گی وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر تو یہ تھی دو شہر کی آٹ آپ کی تیسری مسابات آگے کچھ مثالیں دی گئی ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں مثال دو شہریاں دس ہے ایک اور دو میٹر سیکنڈ سکیئر کے جو نفارم ایکسیلیڈیشن سے حرکت کرتے ہوئے دس میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی آصل کر دیتی ہے پانچ سیکنڈ کے بعد کار کی ویلاسٹی کیا ہوگی یعنی یہاں پہ انہوں نے ایکسیلیڈیشن دیا گیا ہے دیا گیا ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیئر جو بھی ویلیو ہے آپ نے اس کے یونٹ کو ساتھ دیکھنا ہے تاکہ یونٹ سے آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کس چیز کی ویلیو دی گئی ہے تو آگے ٹین میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی آصل کر دیتی ہے پانچ سیکنڈ کے بعد کار کی ویلاسٹی کیا ہوگی یعنی وی آئی جو اس کی ہے سب سے پہلے ہم نے جو گیون ڈیٹا ہو گئے جہاں پہ وہ ہم نے لکھنا ہے وی آئی ایکول ٹو آ جائے گا دس میٹر پر سیکنڈ ایکسیلیشن دو میٹر پر سیکنڈ سکیئر اور ٹائم ایکول ٹو آ جائے گا پانچ سیکنڈ اور جہاں پہ ہم نے فائنل جو اس کی ویلاسٹی ہے آخری ویلاسٹی وی ایف وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کر رہنی ہے جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تین چیزیں دے گئی ہیں اور چوتھی چیز ہم نے فائنڈ کر رہنی ہے تو آپ نے جہاں پہ سوچنا ہوگا ہمیں تین چیزیں دے گئی ہیں اور وی ایف نکلنا ہے تو کون سی ہم نے مسابات جہاں پہ اسطمال کرنے گا جہاں پہ آپ نے صحیح جو اسطمال ہوگی ہو سکتی مسابات وہ آپ نے اسطمال کرنے ہوگی تو اس لئے آپ کو تین مساباتیں صحیح سے یاد ہونی چاہیں گے تو یہاں پہ تین چیزیں دے گئی ہیں تو ہم نے پہلی مسابات اسطمال کرنے گا وی ایف ایکول ٹو وی آئی پلس ایٹی یہاں پہ نیکسٹ اس کی ویلیو پوٹ کر دیں ٹین پلاس ٹو ملٹی پلاہ بائی فائف وہ آپ صالف کریں گے تو وی ایف ویلیو آ جائے گی ٹوینٹی میٹر پار سیکنڈ پاس پانچ سیکنڈ کے باتکار کی ویلسٹی ٹوینٹی میٹر پار سیکنڈ ہوگی تو یہاں پہ آپ نے یونٹ ساتھ لاجمی دینی گیا آگے یہ مثال دو شہر گیا رہا ہے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلنے والی ٹرین کی سپیٹ دو میٹر پار سیکنڈ سکیر کے یونفارم ریٹارڈیشن سے کم ہو رہی گیا یہاں پہ ایکسیلڈیشن کی بجائے کیا دیا گیا ریٹارڈیشن کی بات ہو رہی گیا تو ہم ایکسیلڈیشن کی ویلیو کیا لیں گے مائنس میں لیں گے ٹرین ٹوینٹی کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیٹ آسل کرنے میں کتنا وقت لے کی کتنا وقت تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ٹی نکالنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سپیٹ کی سات یونٹ دی گئی ہے کلومیٹر فی گھنٹہ دی گئی ہے کلومیٹر پار ہار تو اس کو ہم نے سالف کرنے سے پہلے جانے سے پہلے اس کو ہم نے میٹر پار سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم جیسے حال میں انہوں نے کیا ہوئے وی آئی ایکوال ٹوین ایٹی کلومیٹر پار ہار ایک کلو میں کتنے ایک کلو آپ کے ایکل ہوتا ہے ازار کی ایکل ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ویلیو پٹ کر دی ایٹی ملٹیپلائی بھائی تھوزنٹ میٹر کلو کی ویلیو ہوتی ہے یہ ٹین ٹو پاور تھری ہوتی ہے جہاں اس کو ہم ایک ون تھوزنٹ بھی لے سکتے ہیں ایک ازار لکھ سکتے ہیں وہ ملٹیپلائی کر دی ہے جو میٹر کو کلو میٹر کو اس نے کنورٹ کر دی ہے میٹر میں وہ نیچے تھا ہار اور ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں وہ چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ساٹھ میٹ اور پھر ساٹھ میٹ میں پھر آر میٹ میں ساٹھ سیکنڈ تو انہوں نے ساٹھ ملٹیپلائی پہ ساٹھ کر دیا یعنی چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں تو وہ انہوں نے ویلیوز پٹ کی ہیں تو ان کو سالف کیا ہے ملٹیپلائی کر کے ڈوائیٹ کر کے تو وی آئی کی ویلیو آ جاتی ہے بائیس شہریہ دو میٹر پر سیکنڈ اسی طرح انہوں نے وی ایف کی ویلیو بھی اسی طریقے سے نکال دی گیا جو کہ تھی ٹوینٹی کلو میٹر پر ہار اس کو انہوں نے ویلیوز کلو میٹر کو میٹر میں لکھا ہے اور ہار کو سیکنڈ میں لکھا ہے تو اس کی وی ایف کی ویلیو آ جاتا آگے یہ پانچ شہریہ چھے میٹر پر سیکنڈ اور ایک سالڈیشن ایرٹارڈیشن تھا تو اس کی ویلیو نے مائنس ٹو لے لی گیا اور ٹائم ہم نے نکالنا ہے اسے ساتھ اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ کو یہ کنورجن سمجھ نہیں آئی کلو میٹر پر ہار کو تو ساتھ میں انہوں نے یلو باکس بھی دیا گیا ہے اس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ میٹر پار سیکنڈ کو کلو میٹر پار ہار میں تبدیل کیسے کرتے ہیں یا اس کو کلو میٹر پار ہار کو میٹر پار سیکنڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ساتھ دیکھ لینا ہے ایک دفعہ تو آگے انہوں نے اس کو سالف کرنے کے ٹائم نکالنے کے لیے اس میں ہم نے مسابات کون سی لگائی گیا ہرکت کے پہلے مسابات جو کہ کون سی تھی وی ایف ایکول ٹو جہاں پہ ہرکت کے پہلے مسابات انہوں نے لگائی گیا تو جہاں پہ ٹائم نکالنا تھا اس لیے ان کو ویلیو اگر آپ پوٹ کر رہے ہیں تو یہ بان جاتے ہیں وی ایف مائنس وی آئی دوائیڈ بائی اے جہاں ٹائم ٹی نکالنے کے لیے ہرکت کے پہلے مسابات ہم استعمال کر رہیں گے کیونکہ یہاں پہ وی آئی اور وی ایف اور ایکسیلیڈیشن دیا گیا ہے اور ٹی ہم نے نکالنا ہے اور ہرکت کے پہلے مسابات ہم ہر پاس موجود تھی وی ایف ایکول ٹو وی آئی پلس ای ٹی جہاں پہ آپ نے یہ ویلیو لگا نکالنی ہے تو وہاں پہ ہم نکال رہی ہیں ٹائم ٹائم نکال رہی ہیں اس لئے ہم نے وی آئی کو دوسری سیٹ پہ لے جائیں گے تو وہ بن جائے گا وی ایف مائنس وی آئی جیسے یہاں پہ شو کیا گیا ہے اور یہاں پہ اے ٹی اگلہ رہ جاتا ہے یہ سیٹ پہ تو ایک کو دوسری سیٹ پہ لے گئے یہ منٹیپلا ہی ہو رہا تھا ٹی ساتھ دوسری سیٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس جو ایکویجن بن جائے گے وی ایف مائنس وی آئی دوائیڈ بائی اے تو یہاں پہ ساری ویلیو آپ نے اس میں پوٹ اپ کر دینے ہیں پہلے تو 5.6 منس 22.2 یہ منس کریں گے 22 منس 2 میں سے تو ویلیو آپ کے پاس آجائی تھی منس ویلیو آجائے گے اس کو پھر ڈوائیڈ کریں گے منس 2 کے ساتھ منس منس کینسل اٹھ ہو جائے گا تو آپ کے پاس لازٹ جو ویلیو آئے گی ٹی ایکول ٹو 8.3 سیکنڈ آجائے گیا یہ آپ کے ویلیو آجائے گے آنسر چار میٹر پار سیکنڈ ہے اس کے پر دس سیکنڈ تک ایک میٹر پار سیکنڈ سکیر کے ایکسلنیشن سے اضافہ ہوتا ہے اس دوران میں اس کا کل تیہ کردہ فاصلہ معلوم کیجئے جہاں پہ وی آئی دیا گیا ہے دیا گیا ہے اے ٹی دیا گیا ہے اور ہم نے ایس ٹوٹر جو فاصلہ ہے وہ ہم نے فائنڈ ڈاوٹ کرنا ہے جہاں پہ دوسری مسابات ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ جہاں پہ وی ایف نہیں دیا گیا اس لئے ہم پہلی مسابات استعمال نہیں کر سکتے وہ جہاں پہ فاصلہ ہم نے نکلنا ہے تو یہ بھی چیز آپ نے دیکھ لینا ہے تو جہاں پہ سیکنڈ تھا وی آئی ٹی پلس آف ای ٹی سکیر سیکنڈ مسابات جو تھی اس میں آپ نے جہاں پہ ویلیو پوٹ اپ کرنے ہیں اور سب کو آپ نے سالف کرنے کے بعد آپ پاس ایس کی ویلیو آ جاتی ہے نینٹی میٹر نووے میٹر پاس بی سیکل دس سیکنڈ میں نووے میٹر کا فاصلہ تیہ کرے گی یہ اس کی انسر آ جاتا ہے آگے مسابات دو شرکتے رہے ہیں ایک کار پانچ میٹر پار سیکنڈ کی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے اس کی ویلیو پچاس میٹر تک جن فارم ایکسلریشن سے سفر کرتے ہوئے پندرہ میٹر پار سیکنڈ ہو جاتی ہے اس سفر کے دوران کار کا ایکسلریشن اور فاصلہ تیہ کرنے کا وقت معلوم کیجئے یہاں پہ چیزیں دی گئی ہیں وی آئی ابتدائی ویلاسٹی ایس فاصلہ اور وی ایف فائنل ویلاسٹی دی گئی ہے آخری ویلاسٹی تو یہاں پہ دو چیزیں ہم نے نکالنے ہیں ایکسلریشن اور ٹائم سب سے پہلے ایکسلریشن نکالنے کے لیے ہم اس کی عرکت کی تیسری مسابات استعمال کریں گے جو کہ ہے 2 ای ایس ایکلو وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر ایکسلریشن کے لیے ہم پہلی مسابات بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم انہون ہے تو اس لیے ہم تیسری مسابات استعمال کریں گے جس میں ہمیں وی ایف بھی معلوم ہے وی آئی بھی معلوم ہے اور ساتھ ایس بھی دیا گیا ہے اس لیے ہم نے 2 ای ایس ایکلو وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر اس میں ساری جو بھی ویلیوز تھی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم نے جہاں پر لگا دی نہیں ہے تو آگے اس کو سالف کرنا ہے سالف کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک جو ویلیو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ٹو میٹر پار سیکنڈ سکیئر اس کے بعد ایکسلریشن کے تو ویلیو آ گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے ٹائم نکالنا ہے ٹائم نکالنا کے لیے ہم نے اس کے حرکت کی پہلی مسابات استعمال کرنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وی ایف بھی ہے وی ای بھی ہے اور ایکسلریشن بھی ہمارے پاس موجود آ گیا ہے تو اس میں سب میں ہم نے ویلیو پٹ کر دیا ویلیو جب پٹ کی ہے تو ٹی کی ویلیو آ جاتی ہے آخر میں فائف سیکنڈ اس کو آپ نے جس سالف کرنا ہے ویلیو پٹ کی ہے جیسے جیسے آپ اس کو سالف کرتے جاؤ گے تو آپ کی ایکویشن کیا سمپلیفائی ہوتی جائے گی تو انڈ پہ ٹی کی ویلیو آ جاتی ہے فائف سیکنڈ پریلی فالنگ باڈیز اس سے پہلے جو بھی ہم نے مستواتیں نکال لیئی ہیں وہ ہم اس کو سٹیڈی کر رہے تھے کوئی بھی جسم جو موو کر رہے ایک لائن میں سیدھی لائن میں سفر کر رہا ہے ابھی اس کو ہم نے جو کہنا ہے اگر اوپر سے نیچے کوئی چیز آ رہی ہے یا نیچے سے اوپر کوئی چیز ہم پھینکتے ہیں تو اس کی جو حرکت ہے اس کو ہم سٹیڈی کر رہتے ہیں اس میں جو ایکسیلریشن کی ویلیوز ہوگی وہ ہم کیسے لیں گے وہ ہم اس ٹاپک میں دیکھتے ہیں کسی بلندی سے ایک جسم کو گرائیے اور اس کی ارکت کم شہدہ کیجئے جیسے 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 زمین کے قریب آتا ہے کیا اس کی ویلاسٹی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی گلیلیو پہلا سانس دان تھا جس نے امر کی نشاندی کی کہ ازادانہ گرتے ہوئے اجسام کے ایکسیلریشن کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے اور اجسام کے میاس پر منحصر نہیں ہوتی یعنی گلیلیو بندہ تھا جس نے ازادانہ گرتے ہوئے اجسام کے ایکسیلریشن کی قیمت نکالی تھی اور اس نے کہا ہے کہ اجسام بسرک اس کا میاس زیادہ ہو یا کم ہو یعنی اس کی باڈی پہ رہی ہو یا چھوٹی ہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی جو جو ویلیو ہوگی جو گریوٹی کی ایکسیلریشن کی وہ ایک ہی رہی گی اس نے پیسا کے جھکے ہوئے منار ہے لیننگ ٹاور سے مختلف ماس کے اجسام کو ایک ساتھ گرار کر مشاہدہ کیا کہ تمام اجسام زمین پر ایک ساتھ ہی پہنچتے ہیں ازادانہ گرتے ہوئے اجسام کے ایکسیلریشن کو گریوٹیشنل ایکسیلریشن کہتے ہیں اسے جی سے ظاہر کرتے ہیں زمین کی سطح پر اس کی قیمت قریباً دس میٹر پار سیکنڈ سکیر ہے ازادانہ نیچے گرتے ہوئے اجسام کے لئے جی کی ویلیو پازیٹیو ہوتی ہے جبکہ اوپر کی جانب عمودن عرکت کرتے ہوئے اجسام کے لئے جی کی قیمت نیگٹیو ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نے جی کی ویلیو یاد رکھنی ہے جو کہ دس میٹر پار سیکنڈ سکیر یہ آگے آپ کے نمیریکل سمیں جوز ہوگے وہاں پہ جی کی ویلیو دی ہوئی نہیں ہوگی تس لئے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے وہاں پہ ایک دوسرا جو بات ہے دوسری بات ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز آ رہ گیا تو اس کی ویلیو ہم پازیٹیو لیں گے ٹین اور اگر نیچے سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے یا ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو اس کیس میں آپ نے ویلیو اس کی مائنس لینی ہے مائنس ٹین تو مثال دو شہر یا چودہ ہے ایک منار کی چوٹی سے ایک پتھر کا ٹکڑا گرائیا گیا ہے اس سے زمین تک پہنچنے میں پانچ سیکنڈ لگتے ہیں معلوم کیجئے کیا معلوم کرنا ہے منار کی بلندی معلوم کرنی ہے اور سیکنڈ ہے وہ ولاسٹی جی سے پتھر کا ٹکڑا زمین سے ٹکڑائے گا اچھے یہاں پہ انہیں سات باکس دیا گیا ہے یلو ٹائپ کا یہاں پہ گریفٹی یعنی اوپر سے نیچے یا نیچے سوپر کوئی چیز عرکت کا رہ گیا تو اس کیس میں آپ کا ایکسیلیشن کی جگہ کیا آ جائے گا جی آ جائے گا تو آپ نے یہ والی اس میں ایکویجن جوز کر رہننگ ہے اور اس کے لابے ایس کی جگہ آپ ایچ بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ فاصلے کی جگہ آئیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ ایس بھی لکھو تو فارق نہیں پڑتا لیکن ایچ لکھتے ہیں تو بہتر ہے کیونکہ ہم ہمارے بات آئیٹ سے ہو رہی ہیں بلندی کے بارے میں ہم بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ اس کیس میں مثال دو شہر کے چودہ ہمیں ابتدائی بلاسٹی جو ہے وہ اس کی زیرو ہے اور گریوٹیشنل ایکسیلیشن جی ایکوال ٹین میٹر پار سیکنڈ سکیر ہے اور ٹائم اس نے کتنا لیا ہے زمین تک پہنچنے میں پانچ سیکنڈ تو ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایس ایچ او وی ایف عرکت کے دوسری مسابات کی مدد سے ایچ ایکو اس کی آگئی ہے ایکوال ٹو ایک سو پچیس میٹر یہ اس کی بلندی آگئی ہے یہ آپ نے پانٹ کرنا ہے اس میں آپ نے پانٹ کرنا ہے فائنل بلاسٹی وہ تیسری مسابات آپ لگائیں گے جو کہ تھے ٹو اے ایس ایکوال ٹو وی ایف سکیر مائنس وی ایس سکیر تھا تو جہاں پہ ہم آئیٹ اور ایکسیلیشن کی بات کر رہے ہیں گریوٹیشنل کی تو جہاں پہ اس کی جگہ ہم یوز کریں گے جی ایچ تو وہ ویلیو جہاں پہ آپ نے سب کی جو نون ویلیو تھی وہ آپ نے پٹ کی ہیں تو جہاں سے آپ کے پاس وی ایف سکیر آ گیا تھا پچیسو میٹر سکیر پار سیکنڈ سکیر یہ آ جاتا ہے تو جہاں پہ آپ نے خالی وی ایف کی وی ایف کی ویلیو نکالنی ہے تو دونوں سیٹ پہ کیا لیں گے انڈر روٹ لیں گے تو وی ایف فائنل آپ کے پاس آ جائے گی فیفٹی میٹر پار سیکنڈ تو آگے نیکسٹ مثال ہے دو شہر کے پندرہ ایک لڑکا ایک گیند کو امودن اوپر طرف پھینکتا ہے گیند کو زمین پر واپس آنے میں پانچ سیکنڈ لگتے ہیں معلوم کیجئے معلوم کیا کرنا ہے زیادہ زیادہ بلندی ایس ہم نے یہاں پہ فائنڈ جو اس کی ویلیو لیں گے وہ مائنس میں لیں گے مائنس ٹین تو جہاں پہ وی آئی پہلے ہم گیون ڈیٹا لکھ لیتے ہیں وی آئی ایکول ٹو فائنڈ ہم نے کہنا ہے جی ایکول ٹین ہے ٹی جو سٹارٹ میں اس کا ٹائم تھا وہ فائی سیکنڈ اور وی ایف زیرو ہے جہاں پہ اور سٹارٹ میں جو ٹوٹل اس کا ٹائم ہے جی جو گیند گئی گیا اوپر سے جب اس نے پھینکی ہے اور نیچے آنے تک ٹوٹل اس نے ٹائم کتنا لیا پانچ سیکنڈ لیا ہے تو نیچے سے اوپر جانے تک اس نے ٹائم کتنا لیا ہو گا اس کا آف لیا ہو گا تو اس سے ہم نے ٹی کو ملٹیپلائ کر دیتے ہیں فائف سیکنڈ کے ساتھ آف فائف تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی ٹی کی ٹوپنڈ فائف سیکنڈ جانی اس نے اوپر جانے تک بلندی تک جانے کے لیے بھی ٹوپنڈ فائف سیکنڈ لیا ہے پھر دوبارہ نیچے آنے تک زمین تک آنے میں بھی اس نے ٹوپنڈ فائف سیکنڈ لیے ہیں لیکن ہم جب صرف بات کر رہے ہیں بلندی کی تو ہم نے صرف ایک سیٹ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ٹائم بھی ہم ایک سیٹ کے لیں کے کہنے کہ نیچے سوپر جانے کا جو کہ تھا دو پانچ سیکنڈ تو ارکت کی پہلی مسابات کی مدد سے ہم نے نکال لی ہے جو کہ آج آتی ہے پچیس میٹر پار سیکنڈ تو نیکس بھی ہے اس میں آپ نے ہائٹ نکال نہیں ہے تو ہائٹ نکال کے لیے آپ نے ارکت دوسری مسابات آپ نے جہاں پر لگائی ہے تو پس اینڈ میں ویلیو آج جاتی ہے ایج کی اکتیس شاریہ دو پانچ میٹر تو یہ چیز آپ نے نکال نکال تھی تو تجھے تھا آج کا چپٹر نمبر ٹو آئی ہو پا آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کس چیز میں آپ کو ڈوٹ ہے تو آپ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی دعا میں جات رکھے گی اللہ حافظ